بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ آپ کا بہت ہی اچھا گزرے اور بہت ہی خوشگوار گزرے ناظرین ہر انسان کے اندر نے ایک بچہ ہوتا ہے کوشش کریں اس بچے کو جو ہے وہ زندہ رکھنے کی کوشش کریں کبھی بھی انسان کو جو ہے وہ ہمت نہیں ہارنی چاہیے کوئی بھی کام کر رہا ہے اپس ان ڈاؤن تو زندگی بھی آتے رہتے ہیں لیکن یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم حالات کو اور سیچویشنز کو جو ہے وہ کس طریقے سے لے کر چلتے ہیں انسان میں بہت کچھ کرنے کا جذبہ ہوتا ہے وہ جذبے کو جو ہے وہ آپ نے برقرار رکھنا ہے اور اپنی زندگی کو جو ہے وہ آگے لے کر چلنا ہے یہ نہیں کہ اپنے آپ کو جو ہے حالات سے تنگ آ کر انسان مایوس ہو جاتا ہے تو مایوس بلکل بھی نہیں ہونا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک نئی زندگی دی ہے ایک اچھی زندگی دی ہے اس کو بھرپور طریقے سے انجوائے کریں ایک نئے جذبے کے ساتھ کہ ہم نے جو ہے ہمت نہیں ہارنی اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ گزارنی ہے اس کے ساتھ ہی اپنے پرگرام کو جو ہے وہ آگے لے کر چلتے ہیں ہمارے ساتھ آج ادنان موجود ہیں جن سے ہم جو ہے آج کی ٹاپ سٹوریز جو ہے وہ ڈسکس کریں گے اسلام علیکم اندان ملنسان کیسے ہیں الحمدی اللہ ٹھیک تھاک ہیں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پر پرگرام میں تینکیز رو مچ اچھا یہ بتائیں کہ موسم آج کافی دنوں سے نا میں دیکھ رہی ہوں دو دن سے موسم جو ہے وہ ہے تو تھوڑا مٹی وغیرہ تو ہے لیکن موسم خوش گوار ہے تھنڈی ہوا چل رہی ہے دیکھیں جی ماہ رمضان قریب آ رہا ہے تو یہ بڑی نشانی ہے ماہ رمضان کی جب ماہ رمضان آتا ہے تو اللہ تعالی موسم تھنڈا میٹھا کر دیتا ہے تو کل سے دیکھ رہے ہیں کہ بڑی سوہانی اور نورانی ہوای چل رہی ہیں لیکن چونکہ ہمارے شہر میں مٹی اور گردو ببار وہ اڑنے کی وجہ سے پریشانی تو ہوتی ہے لیکن جو موسم میں جو گرمی کی شدت اور خاص طور پر ملتان میں ہوتی ہے جب ہوایں چلتی ہیں تو یہ ہمارے لئے ایک بہت اچھا اب صبح بعض اوقات جب گرمی ہوتے تو ہم صبح سے ہی جو سورج کی شوائیں پڑتی ہیں تو گرمی بہت زیادہ ہو جاتی ہے لیکن اس ٹھنڈے مٹھے جو موسم ہے اس میں پھر ہمیں پریشانی نہیں ہوتی موسم بھی اچھا ہوتا ہے انشاءاللہ اللہ کرے گا اللہ کی ایک یہ سارے مہرمزان میں اسی طرح موسم ہے تو بڑا مزا آئے گا نہیں میں سوپسپس جب اٹھی ہونا تو میں نے دیکھا میں نے کہا آج لگتا ہے بہت گرمی ہوگی لیکن جیسے میں نکلی باہت میں نے کہا نہیں نہیں آج موسم تھوڑا بیرے جیسے تھنڈی ہوا چل رہی تھا میں نے کہا آج کا دن بہت اچھا گزرے گا اور بہت اچھا انجوائے کرتے ہیں میں آفیس پہنچے ہیں اور بہت اچھا موسم تھا ہاں نہیں بہت اچھا موسم تھا اور کافی لوگ بھی جو ہے نا وہ بھی خوش ہے موسم ملتان کا موسم جو ہے وہ خوشگوار ہے بلکل ایسے اچھا ٹاپ سٹوئیز کی طرف آتے ہیں ادان تو ہم بات کریں گے کہ جیسے کل میاں شہباز شریف جو ہیں وہ خانے والا ہے ان کا دورہ بہت ہی وی بی اے پی آئی جو ہے ان کو پروٹوکول دیا گیا اور کافی شہریوں کو جو ہے مشکلات کے سامنے کرنا پڑے اس کے حالے سے ہمیں ذرا بتائیے دیکھیں جی میاں شہباز شریف صاحب تو جہاں بھی آتے ہیں خاص طور پر ہمارے جو نمائندے ہیں یہ جہاں بھی آ جائیں روڈ تو جہاں خود ہی ہو جاتے ہیں اور خاص طور پر جب ہمارے وزیر اللہ یا وزیر اعظم کسی شہر کا دورہ کریں تو اس دن تو وہ پورا دن ہی ہمارا شہر جہاں رہتا ہے اور جو شہری ہیں انہیں مشکلات کا سامنے کرنا پڑے اب اگر ہم کل کا دیکھیں ان کا دورہ ہے تو کل ان کی آمد سے پہلے ہی جو خانے وال کے جتنے بھی روڈ تھے وہ بند کر دیئے اور پہلے سے وی آئی پی پروٹوکول کے ساتھ جو ہے نا ان کو جلسہ گاہ کی طرف لے جائے گیا اس کی وجہ سے جو روڈ تھے وہ بند کیے انہوں نے چوکیاں لگا کے اس کو بند کر دیا اب جو شہری تھے گزرنے والے انہوں نے افتجاج بھی کیا انہیں پریشانی آئی پروٹیسٹ بھی کیا یہ ایک بڑا مشکل وقت ہوتا ہے ان کے لئے اب دوسرے ملکوں کی ہم مثال لے لیں وہاں پہ ایسے ہوتا ہے کہ کارنر پہ جو ہے کسی جگہ پہ جو ان کا نمائندہ ہے جو وزیراعظم ہے یا وزیراعال ہے کوئی بھی ہے وہ خطاب کر رہا ہوتا ہے اور ٹریفک کا پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا ہے جو روڈ پہ لوگ گزرتے ہیں انہوں نے پتہ ہی نہیں ہوتا تو ہمارے ہاں تو تین دن پہلے روڈ بند ہو جاتے ہیں دو دن پہلے مشکلات کھڑی ہو جاتے ہیں اب کل کا سارا دن جو لوگ تھے وہاں پہ گزرنے والے جو لوگوں کے جو کاروبار ہے دکانے بند کر دیں انہوں نے جہاں پہ جلسہ گا تھا تو ان کے لئے تو پریشانی رہی ہے ان کے لئے تو سارا دن کا جو کاروبار تھا وہ متاثر ہوئے سارا دن کا گورا گزر ہے تو انہوں نے احتجاج بھی کیا شہریوں نے اور اگر ہم ان کے بیان کی طرف آئیں تو پچھلے وزیرالہ صاحب پچھلے دس سال سے ہیں پنجاب میں پچھلی گورنمنٹ بھی ان کی تھی ابھی بھی انہیں چار پانچمہ سال چل رہا ہے تو کل جو انہوں نے اعلانات کی ہیں خانے وال میں کہ میں سکیوڈو بسے بھی دے دوں گا میں ہسپتال بھی بنا دوں گا میں یہاں پہ میڈیکل یونیورسٹی بھی بنا دوں گا میں مینی لاہور بنا دوں گا خانے وال کو اچھا دھنا ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی ان کے بیان آتے ہیں سیاسی تو وہ بس سیاسی بیان ہوتے ہیں ان پر پریکٹیکلی ورک جو ہے وہ بلکل بھی نہیں ہو رہا بلکل ایسے ہوتا ہے اب خانے وال میں پچھلے ان پورے پانچ سالوں میں وزیرالہ صاحب نے کل جو موٹروے کا استطاقہ کیا ہے جو نائنٹی ٹو کلومیٹر ہے وہ ابھی تک بنی نہیں ہے وہ ابھی زیر تعمیر ہے اور وہ ہو سکتا ہے اگلی حکومت تک بھی وہ بنتی رہے سیٹی سکین کا استطاقہ کر کے گئے ہیں اس کے علاوہ وہ سارے وعدے کر کے گئے ہیں کامیابی ملی تو یہ کر دوں گا کامیابی ملی تو وہ کر دوں گا ہمارے یہ بڑی بدقسمتی ہے ہمارے لوگوں کی کہ ہم جن کو چوز کرتے ہیں جن لوگوں کو پھر انہی سے ہم آس امید لگا لیتے ہیں اور پورا سیشن گزر جاتا ہے پیوری حکومت کا ٹینیور گزر جاتا ہے اور ہمارے کوئی پروجیکٹ مکمل نہیں ہوتے اب آنے والے اب الیکشن قریب ہے اب ہمیں دلاسے دیے جا رہے ہیں میں یہ بھی کر دوں گا میں وہ بھی کر دوں گا اور ہر امامین مائندہ پبلے کے پاس جا گئے یہ بھی ہو جائے گا کامیابی ملی تو یہ ہو جائے گا الیکشن بھی تو نزدیک ہے اس حوالے سے بھی ہم دیکھیں تو لوگ جو ہے وہ اپنے کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے عوام کو ریلیت نہیں اگر اتنے سالوں میں کچھ نہیں کر سکے تو اب کیا کریں گے بلکل ایسے ہی ہے یہ ایک جسٹ عوام کو پھر سے الیکشن میں کامیابی لینے کہا ہے کہ یہ ان کا پروپوگنڈا ہے کہہ لیں یہ ہے کرنا جو انہوں نے ہے وہ آپ کے سامنے پچھلے دس سالوں میں ہمارے کلتوں نے کیا 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 پنجاب میں کیا ہویا خانے وال میں کل جہانیا میں ایون کے میں جانا ہی اگر ایشو وہاں پہ ذکریہ یونیورسٹی کیمپس کا بنا کے کل وزیر اللہ صاحب نے کہا کامیابی ملی تو جہانیا میں بنوا دیں گے پچھلے پانچ سال سے ہم یہی سن رہے ہیں جو موجودہ جو وہاں کے نمائندے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بنوا رہے ہیں اس سال میں بن جائے گا یہ پورا ان کا ٹینیور گزر گیا وہ نہیں بنا اب آنے والے الیکشن میں پھر کہہ دیا کہ کامیابی ملی تو بن جائے گا تو یہ ہمارے جسٹ جو ہمارے حکمران ہیں دعویوں تک محدود ہیں ہمارے جو ان کے پروجیکٹ ہوتے ہیں جائے ان کو ریلیف دینے کہ آپ ان کے لئے ہی مشکلات اتنی پیدا کر دیتے ہیں کہ شہری جو ہے وہ پریشان عام بندہ جو ہے وہ پریشان ہو جاتے کہ کیا ایسا کیا طفان آگیا ہے کہ جو ہے نا پوری شہر کو جو اس کا نظام درم بنا پورے شہر میں بتانا جو ہے کہ وزیراللہ صاحب آ رہے ہیں وہ اب پورا شہر بند کر کے اور ٹریفک روک کے اور لوگوں کے لئے پریشانی اور گرمی میں خاص طور پر تو دس منٹ بھی کوئی انسان کھڑا نہیں ہو سکتا روڑ کے اوپر اور اگر وہ متبادل ایک روڑ کے اوپر جا رہے ہیں اور وہ ہاں سے وہ بند ہے تو اس کا گزرنے کے لئے اس نے اپنی منزل مقصود پر بھی پہنچنا ہے اس نے سری وزیراللہ صاحب کے لئے تو نہیں کھڑے ہونا کہ یہ گزریں گے تو ہم گزریں گے تو یہ ہمارے ملک میں ہیں دوسرے ملکوں میں نہیں ہیں اور یہ آج کل سے نہیں ہے یہ برسوں سے ہوتا آ رہا ہے کہ جب بھی کہیں پہ ہمارا کوئی بڑا نمائدہ آتا ہے کوئی بھی آتا ہے وزیراللہ یا وزیراللہ کسی بھی شہر کا دورہ کرتے ہیں تو وہ ہم جیم کر دیتے ہیں اور شہریوں کے لئے وہ مشکلات ہوتی ہیں اچھا بہت زیادہ کہیں امرجنسی آپ کو پہنچنا پڑھ رہا ہوتا ہے سمٹائیم بہت ساری اسلام کی مشکلات ہوتی ہیں کہ ہم لوگوں کو تو یہ چیزیں اس چیز کو کبھی بھی ہمارے جتنے بھی سیاست دوان ہیں معذرت کے ساتھ وہ اس چیز کو نظر انداز کر دیتے ہیں دعوے تو ان کے بہت ہیں بس یہ ہماری ایک روٹین بن گئی ہے جس کو نہ ہم چینج کرنا چاہتے ہیں ہمارے نمائندے بھی نہیں چینج کرنا چاہتے ہیں ہم ان میں سے آدھی عوام ہماری ہوتی ہے جو نعرے لگا رہی ہوتی ہے سڑکوں پہ ان کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہے تو اب ہی الیکشن نزدیک ہے جیسی عوام ہوگی ہم خود ان کو الیکٹ کرتے ہیں خود ان کو ووڑ دے کے ان کو لے کے آتے ہیں پھر ہم خود ہی ان کو برا حفلہ کہہ رہے ہوتے ہیں تو وہ تو ہمارا ذاتی ایک حق ہے جس کو ہم نے اپنے رائے کے طاعت اس کو استعمال کرنا ہے تو ہم اگر اس کا استعمال ہی لوگوں کے کہنے پہ کریں اپنی سوچ پہ اپنی نظریات پہ نہیں کریں گے تو پھر ایسا ہی ہوگا جیسے ہوتا ہوا آ رہا ہے تو دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے حالات ٹھیک کریں گے بلکل ہم بلکل دل سے دعا کریں گے کہ ہمارے ملک کے حالات بہتر ہوں ہمیں کوئی اچھے حکمران ملیں تاکہ عوام بھی جتنی بھی ہے اس کو تھوڑا ریلیف مل سکے اچھا ایک سے ساتھ ساتھ ہمیں بتائیں کہ رمضان بزار جو ہے وہ لگایا جا رہے ہیں جیسے کل میں خود بھی جب آفیس گئی تو پہنے راستے میں دیکھ کر رمضان بزار ابھی سے سج گئے ہیں تو اس کے حالے سے میں بتائیں کہ فوڈ ایتھارٹی جو ہے وہ کیا کام جو ہے وہ سر انجام دے رہی ہے اس کے حالے سے ہم میاری چیزوں پر دیکھیں کھانے پینے کی اشیاء اس کے حالے سے رمضان بتائیے گا یہ بہت اچھا کوئسشن ہے آپ کا کل کا دنی باقی ہے میرے خیال میں ہو سکتا پرسوں جو ہے روزہ ہو رمضان شریف بلکل قریب ہے اور اگر ہم اس کو دیکھیں کہ فوڈ ایتھارٹی کا پورے صوبہ بھر میں ملتان میں بھی ان کی کاروائیاں جاری رہے ہیں خاص طور پر انہوں نے جتنے بھی سٹور تھے جتنی بھی جو منڈیاں تھی سبزی منڈی تھی یا جتنے بھی فروٹس والی شاپس تھی سب کا انہوں نے وزٹ کیا جہاں پہ کیلشیم کاربائیڈ استعمال کر کے جو پھلوں کو انہوں نے رکھا ہوا تھا یا جو ناکز پھل تھے وہ انہوں نے تلہ دی کیے اور اس پہ بھی بیان دیا کہ ہم رمضان کے لئے سے پہلے پہلے کوشش کی جاری ہے کہ منڈیوں کو اور پھل جتنے بھی جو شاپس ہیں جہاں سے تاکہ کیونکہ رمضان میں برا دن جو روزہ رکھنے کے بعد جب ہم افتاری کرتے ہیں تو کھانا ہم سے کھائے نہیں جاتا تو ہم افتاری میں زیادہ تر جو نا پھل اور پروٹس لے رہے ہوتے ہیں انہوں نے استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ایک بڑی بہت زیادہ استعمال کے قابل ہوں گے کیونکہ رمضان بزاروں سے لوگ لے رہے ہوں گے مکلی مارکٹوں سے لوگ خرید رہے ہوں گے پھل کا بھی استعمال بہت زیادہ ہوگا تو کھل فوڈ آثارٹی نے کاروائیاں کی ہیں ان کو طلب بھی کیا ہے لیکن پھر بھی رمضان میں بھی فوڈ آثارٹی کی شاید کاروائیاں جھاری رہیں رمضان بزاروں کا وزر کرتی رہیں پھر بھی لیکن ہمارا علمیہ تو ہے ہمارے دکاندار یا ہمارے جتنے بھی حضرات ہیں وہ کوشش کرتے ہیں ان کا پھل خراب ہو گیا تو وہ پھینکے نہ ہوتے وہ کسی طرح اس کے اندر نال کے اس کو سیل ہی کر دیں تو فوڈ آثارٹی سے مالی سے ایکٹیو نظر آئے گی ابھی کل بھی انہوں نے کیا ہے وزید جو بات چل رہی ہے آج بھی وہ کہہ رہے تھے کہ ہم کوشش کریں گے وزر کریں جتنی بھی پھل فروٹس جتنی بھی ہونڈی ہیں ان کا تو وہ اس کو یقینی بنائیں تو اب دیکھیں رمضان میں کتنی میاری سبزیں افرام ہوتے ہیں ہم بہت ساری اور بھی ٹاپ سٹوریز نے ہمارے پاس وہ بھی ڈسکس کریں گے لیکن یہاں وقت ہے بریکہ ہمارے ساتھ کے لئے بلکتی دنیا میں بھی تہزید کا پروکار چلن قدیم روایات اور جدید دور کا جہاں ہو ملن روحی کا ہر رنگ آپ کے سن سچی اور فوری خبر کا جو سفر دو ہزار آٹھ میں شہرے لاہور سے شروع ہوا وہ دو ہزار سترہ میں پنجاب کی روح روحی تک پہنچ چکا ہے آج لاہور میں سٹی ٹی ٹو اور ڈیلی ٹی ٹو پیسل آباد میں سٹی ٹی ٹی ون اور سارے پاکستان میں 24 نیوز کا نام گونج رہا ہے لاہور سے لندن تک سٹی نیوز نیٹورک کی موجودگی ہر جگہ ہے پاس آپ لاہور میں ہیں تو ہم سٹی ٹی ٹو ہیں آپ فیسل آباد میں ہیں تو ہم سٹی ٹی ٹی ون ہیں آپ پاکستان میں کہیں بھی ہیں تو ہم 24 نیوز ایچ ٹی ہیں اور آپ کا قیام یوکے میں ہے تو ہم یوکے ٹی ٹو ہیں اور اب ہم ہیں جنوبی پنجاب کی بھرپور آواز روحی ٹی وی خبر کے سفر میں آپ کا ساتھ ہر خبر گہرائی اور سچائی کے ساتھ سٹی نیوز نیٹورک سامی عظیم ان لوگوں پر کیا جا رہا ہے ایسیڈ کے اوپر میں یہ کہوں گی کہ گورنمنٹ نے کوئی انیشیٹیو نہیں لیا ملکی معیشت میں سب سے اہم کردار ادا کرنے والا خاشتار جن پر آپ محنت کرنے کے باوجود بھی پریشان ہے کچھرے کے دھیروں سے شہریوں کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ ہم جانیں گے شہریوں سے ہم آپ کو دکھائیں گے ملتان کے مختلف علاقوں میں جو سیویج کے مسائل ہیں کیا لوگ اس بارے میں آگاہ ہیں کہ جن گاڑیوں میں وہ سفر کرتے ہیں کیا وہ اس قابل ہے کہ وہ ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکے ہم اس وقت نشتر ہوسٹیل ملتان میں بہت چیلیں بھیت مانگنا کس طرح سے ہمارے معاشرے میں ایک پروفیشن کی صورت اکتیار کر گیا ہے چودہ سال گزر جانے کے باوجود بھی اسے فعل کیوں نہیں کیا گیا نازرین اور پرے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہیں جنہوں نے ابھی ابھی میں چوائنگ کے ان کو ہم ویلکم کرتے ہیں اپنے پروگرام میں اچھا انار ہم رمضان پر بات کریں تو ساتھ ساتھ ہم تھوڑا سپورٹس کو بھی اگر ٹچ کریں تو سپورٹس کے حالے سے میں بتائیے گا کہ جس طرح ہاں رمضان میں ہم کافی طرح دیکھیں پچھل رمضان میں بھی جتنے بھی ہیں سپورٹس کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں وہ ترابیوں کے بعد جو ہے ان کا کھیل جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے اس کے حالے سے ذرا میں بتائیے گا سہری تک جو ہے وہ کھیل چل رہے ہوتے ہیں سڑکوں پر ہم دیکھیں تو وہ کرکٹ جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے مختی جن جن کو جو بھی انٹرسٹ ہے وہ اپنے کھیل کو اسی طریقے سے جو ہے وہ لے کر چل رہے ہوتے ہیں دیکھیں جی رمضان بڑا برکتوں والا جو مہینہ ہوتا ہے اس کو ہمارے شہری خاص طور پر ملک بھر کی طرح کیونکہ دن میں تو حوضہ ہوتا ہے اور گرمی بھی ہوتی ہے اور کھیلا بھی نہیں جاتا اور رمضان میں تو سورٹیال یہ ہی ہوتی ہے کہ جتنے بھی ٹورنمنٹس ہوتے ہیں چاہے ذلی دزامے کی طرف سے ہو یا جو کلبز ہیں وہ بھی ان کا جو نیٹ ہوتا ہے وہ پریکٹس کرتے ہیں ان کے جو میچز ہوتے ہیں وہ بھی خاص طور پر رات کو ہی ہو رہے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ جو عام شہری ہیں ہماری جو پبلک ہیں وہ بھی سڑکوں پر گلیوں میں انہوں نے وکڑے لگائی ہوتی ہیں اور سارا تراویہ پڑھ کے آئے ہیں اور وہ پھر رات بھر کھیل رہے ہیں سہری تک کیونکہ ٹائم اتنا شارٹ ہوتا ہے نا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے اس میں ہی ہمیں اگر ٹائم مر رہا ہے تو ہم سہری تک جو ہے اپنے کھیل کو بلکل اس میں ایک شارٹ سا ٹائم ہوتا ہے کہ وہ تراویہ پڑھ کے آئے ہیں تو ویسے بھی ہمارے جو شہر میں ہوتا ہے لوگ دیر تک رات کو جاگتے ہیں تو رمضان میں تو پھر یہی صورتحال ہوتا ہے کہ وہ دن کو ریسٹ کرتے ہیں اور رات کو خاص طور پر تراویہوں کے بعد جو ہے وکڑیں سجھ جاتی ہیں میدانوں میں بھی سڑکوں پہ بھی گلیوں میں بھی اس کے علاوہ رمضان کپ ہوتا ہے ملتان میں اس کے علاوہ ٹورنمنٹس ہوتے ہیں تو پھر اس میں ٹیمیں شرکت کر رہی ہوتے ہیں پھر خاص طور پر ہمارے جو یہاں کے جو مقامی جو نمائندے ہیں ان کی طرف سے ٹورنمنٹس کروایا جاتے ہیں اس میں بھی لیگ سسٹم ہوتا ہے تو اس میں لڑکے کھیل رہے ہوتے ہیں تو ساری رات جو ہوتی ہیں رمضان کی بڑا خوبصورت محول ہوتا ہے ملتان میں اور بڑا انجوائے کا انتائی کی طریقہ ہوتا ہے کہ موسم بھی رات کو سوہانا ہوتا ہے روزے رکھے اور انجوائے کیا کھیلا اور یہ صحت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے صحت کے لیے بھی اچھا ہے اور رمضان میں چہل پہل ہو جاتی ہے کافی ماشاء اللہ چہل پہل ہو جاتی ہے کہ پہلے جو عام دنوں میں دیکھیں تو اتنی چہل پہل نہیں ہوتی ملتان میں کافی سجا دھجا لگتا ہے بلکل ایسے ہے اور خاص طور پہ رات بھر جو ہے بڑا خوبصورت محول ہوتا ہے پورے ملتان میں ہم جہاں بھی چلے جائیں رونک ہوتی ہے سڑکوں پہ گلیوں میں گھروں میں اور بہار سی آئی ہوتی ہے اور یہ رمضان کی ایک برکت ہے ہم کہلیں اس کو اور رمضان کا ایک تفعہ ہے ہمارے اور اللہ تعالیٰ دے کہ ہمارے پر حسان ہے ہماری خوش قسمتی ہے ہم سکورس کے ساتھ ادران لے کے چل رہے ہیں تو اس میں ہمیں بھی بتایا کہ آج جیسے لاہور میں باکسنگ فائنل میچ ہے اس میں ہماری ملتان کی ٹیم شامل ہے تو اس حالے سے میں تھوڑا سے بتائیے کہ وہاں آمیر باکسر بھی آئیں گے تو اس میں کیا جو ہے وہ بینفیٹ جو ہوگا ٹیم کو اس کے حالے سے میں ضرورت ہے لیکن یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہماری ملتان میں خاص طور پہ بلکہ جیسے کرکٹ کو ہر جگہ جو ہے فروح دیا جاتا ہے اور ملتان میں بھی لوگ زیادہ کرکٹ کھیلتے ہیں تو اب باکسنگ میں ہماری ٹیم فائنل تک گئی ہے اور آج وہاں پہ فائنل ہے ہمارا جو ڈسٹرک سپورٹس اوفیسر ہے وہاں پہ موجود ہیں دیویزنل سپورٹس اوفیسر وہاں پہ موجود ہے ہمارے باکسر جو یہاں ملتان سے گئے ہیں وہ وہاں پہ انہوں نے بہت اچھا پرفارم کی ہے اور ہمارے ملتان کا لاہور میں جا کے نام روشن کی ہے اور فائنل تک انہوں نے رسائی حاصل کیا اور آج ان کا وہاں پہ میچ بھی ہے اور میچ کے بعد اگر وہ فائنل جیت جاتے ہیں تو جو باکسنگ میں جو لڑکے ہیں جن کے اندر ٹیلنٹ ہے جو آگے آئے ہیں تو وہاں پہ آمیر خان سے انہیں خاص طور پر بہت زیادہ سیکھنے کو ملے گا انٹرنیشنل ہمارا قومی ہیرو ہے باکسر ہے اور وہ وہاں سے ملیں گے ان کی حسنہ افضائی ہوگی ان کے اندر بھی جوش اور ایک جذبہ پیدا ہوگا جو اپنے ہیرو کو وہاں دیکھ رہے ہوں گے تو جو لڑکے جنہوں نے اچھا پرفارم کیا ہوگا وہ ان سے ملیں گے ان کے اندر ایک جذبہ آئے گا اور وہ ان کی کوشش ہوگی کہ آج یہ نیشنل لیول پہ تو ہم بھی یہاں تک پہنچیں تو اللہ کرے ہمارے باکسنگ میں ہمارے ملتان سے ٹیلنٹ نگل کے باہر آئے قومی سطح پہ ہمارے پلئئر سامنے آئے اور بہت اچھا تیار کیا انتظامیاں کی طرف سے ہماری سپورٹس کی طرف سے اور یہ کمیشنل مقابلے بھی ہو رہے ہیں اس میں بھی ہر طرح کے جو نو مختلف گیمیں کروائے گی اس میں لڑکوں کو موقع ملا تو کھیل تو نوجوانوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں اور ان کو ایسے اگر بوکے ملتے رہے ہیں انشاءاللہ امید ہے آنے والے وقتوں میں نہ صرف کرکٹ میں جیسے ہمارے یہاں سے ایک ٹیلنٹ سامنے آیا ہے ہمارے کھلاڑی سامنے آئے ہیں بلکہ دوسری گیموں میں باکسنگ میں ہاکی ماشاءاللہ کھیلی جا رہی ہے اس کو فروغ ملیا ہے دوسری گیمیں ہیں تو یہاں سے ملتان سے اس کتے سے لڑکے سامنے آئیں گے تو ہمارے اس کتے کا نام روشن ہوگا پاکستان کا نام روشن ہوگا یہ بڑا نیک شکون ہوگا تو میرے تو دعا ہے آج فائنل پاکستان ملتان وہاں سے جیتے ہیں ملتان سیدے اچھا میرے دوسری گیم ملتان جیتے گا تو بڑی خوشی ہوتا ہے پکر سا محسوس ہوتا ہے کہ جی ملتان کی ٹیم جیتی ہے بلکہ اپنے شہر سے تو ہرے کو محبت ہوتی ہے تو اگر وہ فائنل جیت کے آئیں گے تو یہ ہمارے لئے بڑی خوشی کی بات ہوگی ہمارے ملتان کا ایک نام ہوگا کہ ٹیم وہاں سے لاہور میں جا کے جیت کے واپس آئے اچھا یہ ہوتا ہے نا کہ سپورٹ میں ہم لوگ ہر چیز کو بکر رہتا ہے کہ بہت سارے صرف ایک فوکس تھا کرکٹ پہ ہی ہم لوگ کر رہے تھے اور کھیل جو ہیں وہ بلکل دبے ہو رہے تھے یہ ایک اچھی کاوش ہے کہ ہم لوگوں میں جتنے بھی جو ٹیلنٹ ہے جن کے باقے کھیلنا چاہ رہے ہیں اپنے ملک کے لئے کھیلنا چاہتے ہیں اپنے لئے کھیلنا چاہتے ہیں تو وہ بڑا ایک اچھا اقدام ہو جائے گا کہ اچھا ان کو پریٹ فارم میر رہا ہے اور لوگ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں تو یہ ایک اچھا اقدام ہے یہ بڑی ان کی حوصلہ فضائی ہوگی تو پہلے ایک جو احساس محرومی ہے ہمارے نوجوانوں میں کہ کھیلوں کی سہولیات سے وہ محروم ہیں یہ بھی ہے بھی یہاں پہ میدانوں کی بھی کمی ہے یا اس کے علاوہ کھلکٹ کے اگر میدانوں کی علاوہ ہم باکسنگ کے دیکھیں تو یہ سال میں ایک دو بار ہی ہوتے ہیں اگر روٹین وائز اس کو ایسے ہی جیسے ہم کھلکٹ کو فروغ دیتے ہیں دوسرے کھیلوں کا ایسے ہی نکاد کرواتے رہیں اور جو کھلاریاں خاص ہو پر جن کو اندر شوک ہوتا ہے مختلف گیموں کا وہ آگے آئیں ان کی سرپرستی ہوتی رہے تو ان کی حوصلہ فضائی بڑی ہوگی اب باکسنگ میں اگر ہماری ٹیم وہاں تک گئی ہے اور باکسنگ کے جو کھلاری ہیں ان کی حوصلہ فضائی ہوگی یا پچھے جو چھوٹے لڑکے ہمارے جو کھیل رہے ہیں ابھی جو نیا ہمارا ٹیلنٹ ہے ان کے لیے حوصلہ فضائی ہوگی ان کے اندر بھی ایک جذبہ ہوگا اور دوسرے کھیلوں کے ساتھ ساتھ باکسنگ کے ساتھ ساتھ ہمارے ملتان سے تمام کھیل اور برابر کا حق رکھتے ہیں تمام کھیلوں کے اتنی ساتھ 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 یا حوصلہ فضائی کی بڑی ضرورت تھی اگر آپ اپریسیشن مل رہی ہے اور حوصلہ فضائی ہو رہی ہے تو بہت پھر جو پلئیئر ہوتا ہے وہ پھر اچھے طریقے سے پرفارم کرتا ہے ایسا ہے نا بلکل ایسے ہے حوصلہ فضائی ایک ایسی چیز ہے کہ جب ہم اپنے کسی ایک کھلاڑی کو کسی کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں سجا جس میدان میں بھی ہیں جب ہم اس کی حوصلہ فضائی کر رہے ہیں اور اس کے اندر ایک جذبہ پیدا کرنے کے لئے اسے سپورٹ کر رہے ہیں تو وہ کبھی بھی حمت نہیں ہارتا اور ہارنا کوئی بڑی بات نہیں ہے ہار ہار کے جیتنا بڑی بات ہوتی ہے اور ہارنے سے انسان کے اندر جو ایک جیت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میں اس بار ہارا ہوں نہیں میں نے اگلی بار جیتنا ہم نہیں تو اگر ہم اس کو حوصلہ فضائی نہیں کریں گے اپنے کھلاریوں کی اپنے نوجوانوں کی تو وہ ڈپریس ہو جائیں گے ان کی جو صلاحیت ہیں وہ ماند پڑنا شروع ہو جائیں گی تو ہم نے جتنے بھی دنیا میں کامیاب لوگ ہیں ان کی ہم مثالیں اٹھا لیں جتنے کھلاری ہیں جو اس مقام تک آج پہنچے ہیں یا عالمی سطح پہ ہیں نیشنل سطح پہ ہیں ان کی آنگ دیکھیں تو ان کا بیگراؤنڈ یہ ہی ہے ان کا کیسے یہاں تک پہنچے ہیں تو یہ ایک بڑے اہم چیز ہوتی ہے کہ ہم کبھی بھی ہمت ہارنے کا کبھی پہنچے ہیں میں اسٹارٹ میں یہی کہہ رہی تھی انسان کے اندر ایک بچہ ہوتا ہے اس کو ہمیشہ زندہ رکھیں کہ ہم نے جیتنا ہے ہم نے کچھ کرنا ہے زندگی کو آگے لے کر چلنا ہے تو آپ نے ہمت نہیں ہارنے بلکل ایسے انسان کو حالات میں جٹ جانا ان کا مقابلہ کرنا چاہیے اور ہمت نہ ہارنے چاہیے اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں کہا ہے اس کا ایک مفہوم بھی ہے کہ انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے مایوسی کفر ہے ادنا بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ رہے بہت اچھا لگا ناظرین یہاں وقت ہے بلکہ ہمارے ساتھ رہیے گا جب ہم بلک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ گیسٹ ہوں گے ان سے گپ شکر کریں گے سچی اور پوری خبر کا جو سفر دو ہزار آٹھ میں شہر لہور سے شروع ہوا وہ دو ہزار سترہ میں پنجاب کی روح روحی تک پہنچ چکا ہے آج لاہور میں سٹی 42 اور ڈیلی 42 فیصل آباد میں سٹی 41 اور سارے پاکستان میں 24 نیوز کا نام گونج رہا ہے لاہور سے لندن تک سٹی نیوز نیٹورک کی موجود کی ہر جگہ ہے باز آپ لاہور میں ہیں تو ہم سٹی 42 ہیں آپ فیصل آباد میں ہیں تو ہم سٹی 41 ہیں آپ پاکستان میں کہیں بھی ہیں تو ہم 24 نیوز HD ہیں اور آپ کا قیام UK میں ہے تو ہم یوکے پورٹی پور ہیں اور اب ہم ہیں جنوبی پنجاب کی بھرپور آواز روحی ٹی وی خبر کے سفر میں آپ کا ساتھ ہر خبر کہرائی اور سچائی کے ساتھ سٹی نیوز نیٹ ورک احسانی عظیم ان لوگوں پر کیا جا رہا ہے ایسیڈ کے اوپر میں یہ کہوں گے کہ گورنمنٹ نے کوئی انیشیٹیو نہیں لیا ملکی معیشت میں سب سے اہم کردار ادا کرنے والا خاشدار جن پر آپ محنت کرنے کے باوجود بھی پریشان ہے کچھرے کے دھیروں سے شہریوں کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ ہم جانیں گے شہریوں سے ہم آپ کو دکھائیں گے ملتان کے مختلف علاقوں میں جو سیوڈج کے مسائل ہیں کیا لوگ اس بارے میں آگاہ ہیں کہ جن گاڑیوں میں وہ سفر کرتے ہیں کیا وہ اس قابل ہے کہ وہ ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکے ہم اس وقت لیشتر ہاوٹیل بلتان میں بہت چھوڈے ہیں بھیت مانگنا کس طرح سے ہمارے معاشرے میں ایک پروفیشن کی صورت اکتیار کر گیا ہے چودہ سال گزر جانے کے باوجود بھی اسے فعل کیوں نہیں کیا گیا بلتان میں پاکسٹن ہارڈکلچوٹ ہارڈیا کیام دو ہزار چودہ میں لائے گیا کاشتکاروں کی تکلیف ہو یا سنتوں کو درپیش مسائل خوشی کے لمحاتھوں یا دکھ کی کوئی گھڑی وڈیروں کا ظلم ہو یا کسی افسر کا عطاب ایوانوں میں بیٹھے حکمرانوں تک پہنچے گی آپ کی ہر آواز روحی بنے گا آپ کی آواز اس خطے کے ہر باسی کی آواز لسی کا تھنڈا گلاس اور ساتھ کا سواد تپتے دن کے بعد پورے چاند والی تھنڈی رات علاقائی دھن پر چھڑی ہو محبتوں کی بات روحی کا ہر رنگ آپ کے سنگ نئی نسل کی کتاب پر جہاں تحریر ہو محبت کا نساب دستور امن ہے یہاں کا مزاج تعبیر پائے گا یہیں ترقی کا خواب روحی کا ہر رنگ آپ کے سنگ ملتان کا ہو میدان یا ہو پہاول پر رحیم یار خان کا چولستان تیرا غازی خان کے پہاڑ ہوں یا بھلوڑی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا بریک پر جانے سے پہلے کہ ہمارے ساتھ ایک اور گیس موجود ہوں گے میں ان کا تاروخ کروا دیتی ہوں ڈاکٹر محمد وقاس ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ڈائیٹیشن ہیں اور ڈائیٹ ایکسپرٹ ہیں آج ہم ان سے جو ہے اپنی ڈائیٹ کے حوالے سے گپ شپ کریں گے اور آپ نے ہمیں جو ہے کال کر سکتے ہیں اپنی ڈائیٹ کے حوالے سے کوئی بھی کوشن کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں آپ اللہ علیکم کرتے ہیں اپنے پرگرام میں اچھا یہ بتائیں کہ ہمیں جو ہے نورمل روٹین میں اپنی ڈائیٹ کیسے خیال رکھنا چاہیے بسیکلی میڈم اس میں جو ہے چونکہ رمضان آ رہا ہے تو یہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے پرکل اور اس میں جو ہمارا ڈائیٹ لائسٹائل ہوتا ہے وہ ٹوٹلی چینج ہو جاتا ہے تو بسیکلی رمضان کے اندر جو کونسیپٹ ہے وہ اس طرح ہے کہ لوگ شارہ دن جو ہے وہ کھانا پینوں ان کا رمضان کی وجہ سے وہ نہیں کھاتے تو شام میں جو ان کی افتار جو ہوتا ہے میل وہ کافی زیادہ ہو جاتا ہے مطلب وہ ایکسٹرا اس کے انیجمنٹس کرتے ہیں گھروں میں ترہ ترہ کی کھانے ساتھ جاتا ہے جب افتاری ہو رہی ہے تو ٹیبل پہ سپیس نہیں ہوتی کہ آپ اس پہ کچھ چیز پلیس کر سکیں اور اس میں یہ ہے کہ بسیکلی رمضان کا جو ڈائیٹ کے پائنٹ آ ویو سے بات ہے رمضان کی اس میں یہ ہے کہ بسیکلی رمضان اور نیوٹریشن کا جو ریلیشن ہے اس کے اقارڈنگ یہ ہے کہ نیوٹریشن یہ کہتی ہے کہ آپ کا جو رمضان ہے وہ بسیکلی ایک ایسا آپ کے لئے منت آتا ہے جس کے اندر آپ کا لائف سٹائل سیٹ ہو سکتا ہے آپ لائف سٹائل سیٹ کر سکتے ہیں جو آپ پہلے پورے دن میں کبھی کسٹم کھاتے تو کبھی کسٹم کھاتے تو اس کی وجہ سے جو بھی کھانے پینے کے اشیوز اور ایکسٹر ایٹنگ وہ بلکل بھی کیئر نہیں کر رہے ہوتا ہے جب بھوک لگی تو فوراں کھا لیا بلکل ایسا ہے اس میں جو لوگ لائف سٹائل نہیں بنا پا رہے ہوتے ہیں عام ڈیز میں تو رمضان ان کے لئے بیس ہوتا ہے کہ وہ رمضان میں اپنی پروپر لائف سٹائل کیونکہ سہر کرنا ہوتا ہے اور پھر افتار کرنا ہوتا ہے تو اس سے آپ کا ایک سٹائل بن سکتا ہے اور اس کے اندر پھر جو مین ٹھنگ جو چیز ہے وہ یہ دیکھنے والی ہے کہ آپ اس کے اندر بھی افتار اور سہر میں بھی ایک آپ کا سپیسیفک جو ہے نا وہ ٹیبل ہونا چاہیے جس میں آپ کھانے پینے کی چیزیں ایڈ کریں اس میں بھی یہ بے اتیاطی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ رمضان میں اگر ہم دیکھیں بہت سائے لوگوں کو آج کل جو ہمارے کھانے پینے سے لیٹڈ جو مین ٹائل ہیں وہ یہ ہے کہ بہت سائے لوگوں کو ایسی ڈی ٹی کا نوزیہ کا اور بھی جو گیس پیٹ میں اس کے ایشیوز ہوتے ہیں بہت زیادہ تو رمضان کے اندر اگر ہم اس پوائنٹ او ڈیو سے دیکھیں تو ایک اچھا ٹائم آپ کے پاس ہوتا ہے ایک ٹائم سپین آپ کے پاس ہوتا ہے جس میں آپ کے ستموں کو ریسٹ ملتا ہے اور جو بھی اس میں ایم بیلنسز ہوتی ہیں وہ اس کو جو اینا پروپر مینٹین کر باتا ہے تو اس میں اگر رمضان میں اگر آپ دیکھ لیں پھر اس میں یہ ہے کہ آپ نے مسلسل آٹھ سے جو ہے تقریباً چھے سے آٹھ گھنٹے دس گھنٹے کچھ نہیں کھانا ہوتا ٹھیک ہے اس میں آپ کی اپنی جو ایک ہیبٹ ہے اووریٹنگ والی وہ بھی بڑی ہی کنٹرول اس میں ہو سکتی ہے کہ آپ ایک بیٹر اس میں آ جاتے ہیں کہ جی میں نے روزہ رکھا ہوا تو میں یہ چیز نہیں تو وہ بھی ایک اچھی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ رمضان کے اندر جو ہے پھر کچھ ایشوز یہ ہوتا ہیں کہ کچھ لوگ جو ہے وہ بریک فاسٹ نہیں کرتے آم دیز میں تو رمضان کے اندر ان کی وہ چونکہ روزہ رکھنا ہوتا ہے تو ان کی وہ ہیبٹ بھی سٹارٹ ہو جاتے ہیں وہ بریک فاسٹ کرنے لگ جاتے ہیں یہ ایک اس کا نیٹریشن کا رمضان کے اندر جو ہے وہ ہمیں استعمال کرنی چاہیے رمضان کے اندر بیسکلی چونکہ اس میں کمپیریزن آ جاتا ہے ایک رمضان سے مطلب عام ڈیز جو ہمارے کومن ڈیز وہ ہیں اور ایک رمضان کے جو مہینہ ہے اس میں ہمارا کمپیریزن یہ آ جاتا ہے کہ اس میں چونکہ جو ادر ڈیز ہیں ان میں ایسیج کوئی ٹارگٹ نہیں ہوتا وارٹر ریٹینشنز کا پانی کو جسم میں روکے رکھنے کا اور اس طرح کا لیکن رمضان کے اندر سب سے بڑا جو ہمارا روزے میں جو چیز جس کے اوپر ہمیں سب سے زیادہ کابو پانا ہوتا ہے اور جو ہمیں تھوڑا کچھ لوگوں کو ڈسٹر بھی کرتی ہے اس کو کنٹور رکھنا مشکل ہو جاتا ہے وہ ہے پانی تھرسٹ ہے ہماری ٹھیک ہے تو ہمیں اس چیز کو دیکھتے ہوئے پھر ایسی چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے جو ہمارے جسم میں پیاس کو کم سے کم کرے اور پانی جو جسم میں زیادہ سے زیادہ دیر تک سٹور رہتے ہیں کیونکہ پانی کو جسم میں صرف جسم ہی سٹور نہیں کرتا بہت ساری ایسی فوڈ ہیں ہماری جو جسم کی مدد کرتی ہیں پانی کو جسم میں سٹور رکھنے کے لیے تو ہمیں اپنی سیری اور افتاری کے اندر ایسی چیزوں کا انتخاب کرنا ہے جو ہمارے جسم میں پانی کی مجبات کو زیادہ دے ایسی کیا چیزیں ہمارے جسم میں سب سے پہلے فائبر فائبر ایک فوڈ کے اندر فوڈ کے اندر فوڈ کے اندر ہوتا ہے اور چیزوں میں بھی ہوتا ہے جو فائبر ہے یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ بیسیکلی وارٹ کے ساتھ جب ہم اس کو یوز کرتے ہیں فائبر کو فوڈ کے اندر ہوتا ہے فوڈ کے اندر ہوتا ہے ہم لیتے ہیں تو پانی جب پیتے ہیں پھر اس کا یہ ہے کہ یہ جیل لائک سٹر کرتا ہے اور وہ سٹرکچر ہمارے جسم میں چھوٹی آن میں کافی دیر تک سٹے کرتا ہے اب اس جیل کے اندر پانی بھی شامل ہوتا ہے تو وہ کافی دیر تک پھر سٹم چھوٹی آن سے باڈی کو جو ہے آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ پانی بلڈ میں جاتا رہتا ہے ہمارے رمضان بہتی قریب ہماری ہو تو ہمارے سہری میں کیا کھانا چاہیے سہری میں جو ہے ہمیں سب سے پہلے جو ہے وہ سب سے ضروری جو چیز ہے وہ ہے کہ ہمیں ویسے تو چپاتی کا جو ہے ہمارا کلچر بھی ہے ٹیڈیشن لیکن اس سے اگر بیٹر آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آٹ میل کا آپ یوز کر سکتے ہیں پوریج ہے دلیے کا استعمال کریں زیادہ ٹھیک ہے دلیے کے علاوہ اس کے ساتھ آپ جو ہے ایگ بائیڈ کر کے لیں ٹھیک ہے وہ آپ کی کافی دیر تک جو ہے نا بھوک کو کنٹور رکھے گا ایگ ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر آپ اور کچھ ساتھ میں لینا چاہ رہے ہیں تو ایسی ہمیں چیزیں لینی ہیں جس میں کائلشیم اور ویٹیمن ڈی زیادہ ہوں ٹھیک ہے تو اس کے لئے ہمارے پاس ملک ہے ملک بھی ہم لے سکتے ہیں اس میں کوشش یہ کرنی ہے کہ گوشت والی چیزیں اس میں جو ہے گریزی فوڈ بھی آوائیڈ کریں کیونکہ یہ جو گریزی چکنائی والی چیزیں ہیں گریزی فوڈ ہیں جو اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمیں جو ہے نا پیاس کی شدت بھی بڑھاتی نہیں ہے شدت بڑھاتی ہیں پیاس بڑھ جاتی ہے سارا دن جو ہے وہ بھوک پیاس ہم لوگ بڑھ داشت کر رہے ہیں بلکل ایسی ہے وہ چیزیں جو ہیں وہ پھر آپ کو اپنی صحت کے لئے اچھی ہیں جی جی ایسی ہے یہ پیاس بڑھا دیت دوسرا پھر چونکہ گوشت والی چیزوں کو جسم کے اندر خون میں شامل ہونے کے لئے بھی پانی کی ضرورت پڑتی ہے اس میں بھی پیاس بڑھ جاتی ہے تو اس سے ہمیں جو ہے چکن والی چیزیں جو ہے گوشت والی چیزوں سے آوائیڈ کرنا ہے اس کے علاوہ کچھ ہے فروٹس میں اگر کوئی لینا چاہے سہری میں اور کیللک لیچ فوڈ ہے جسے زیادہ کیللیز مل سکیں تھوڑی سی امان میں تو اس میں اگر آپ کرنا چاہتے ہیں کسی چیز کے انتخاب تو وہ آپ کے لئے سب سے بیسٹ ہے بنانا ٹھیک ہے فائبر بھی ہے اور کیللک بھی زیادہ ہے اس میں اور اس کے بعد ڈیٹس ہیں یہ دو چیز ہیں اگر آپ 3 سے 4 ڈیٹس سہری میں یوز کرتے ہیں تو وہ آپ کو تقریباً کافی زیادہ ہیلپ فول ہوں گی آپ کے ڈی ٹائم میں پھر اس کے علاوہ اگر آپ دیکھنا چاہیں کیونکہ کچھ لوگ سویٹ ڈیشیز بھی رکھتے ہیں تو میں سویٹ ڈیشیز میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سویٹ ڈیشیز میں سویٹس کا جو استعمال ہے وہ کم رکھیں کیونکہ دیشیز میں سویٹس زیادہ ہوگی سویٹس کا بھی یہی کام ہے کہ وہ بھی اتھرست کو انکریز کرتی ہیں ایک سویٹس کے پوائنٹ او بیو سے بھی چینی کی ہر پرسن کے لیے صرف یہ نہیں کہ ڈیابیٹک یا بلیڈ پیشر والا پیشنٹ ہر پرسن کے لیے چینی کو استعمال کم بکھیں کیونکہ چینی بھی پانی بڑا ہے دوسرا سالٹی فوڈ سے بھی ذرا پرہیز کریں کیونکہ اکثر لوگوں کا یہ ہے کہ کچھ لوگ پراتھا یوز کرتے ہیں اس میں نمک ایڈ ہوتا اور یوگرٹ کے اوپر بھی کچھ لوگ نمک یوز کر لیتے ہیں تو اس اور سالٹی فوڈ ادل جو سالٹی فوڈ سے ہمارے کھانے ان سے کھانے میں گریوی میں بھی نمک استعمال کم لیتے ہیں کیونکہ سالٹی چیزیں بھی آپ کی پیاس بڑھا دیتی ہیں اچھا لوگ ہوتا ہے نا ہم جیسے ہم لوگ ہماری تریڈیشنل چیزیں بہت زیادہ ہی ہیں کیونکہ ہم لوگ دیسی فوڈ کو بہت زیادہ لائک کرتے ہیں ہم جو سیری ہو تو ہمارے گھروں میں پراتھے بھی بن رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ مکھن بھی ہوتا ہے یوگرٹ بھی ہوتا ہے بہت سارے لوگ ان چیزوں کو لے کر سار رہے ہوتے ہیں لیکن اس پر مزید بات کریں گے لیکن یہاں وقت بریکہ ہمارے ساتھ رہے گی گے بلکتی دنیا میں بھی تہزید کا پروکار چلن قدیم روایات اور جدید دور کا جہاں ہو ملن روحی کا ہر رنگ آپ کے سن سچی اور فوری خبر کا جو سبر دو ہزار آٹھ میں شہرے لاہور سے شروع ہوا وہ دو ہزار سترہ میں پنجاب کی روح روحی تک پہنچ چکا ہے آج لاہور میں سیٹی فورٹی ٹو اور ڈیلی فورٹی ٹو پیسل آباد میں سیٹی فورٹی ون اور سارے پاکستان میں 24 نیوز کا نام گونج رہا ہے لاہور سے لندن تک سیٹی نیوز نیٹورک کی موجودگی ہر جگہ ہے باز آپ لاہور میں ہیں تو ہم سیٹی فورٹی ٹو ہیں آپ فیصل آباد میں ہیں تو ہم سیٹی فورٹی ون ہیں آپ پاکستان میں کہیں بھی ہیں تو ہم 24 نیوز ایچ ڈی ہیں اور آپ کا قیام یوکے میں ہے تو ہم یوکے فورٹی فور ہیں اور اب ہم ہیں جنوبی پنجاب کی بھرپور آواز روحی ٹی وی خبر کے سفر میں آپ کا ساتھ ہر خبر کہرائی اور سچائی کے ساتھ سیٹی نیوز نیٹورک احسامی عظیم ان لوگوں پر کیا جا رہا ہے ایسیڈ کے اوپر میں یہ کہوں گے کہ گورنمنٹ نے کوئی انیشیٹیو نہیں لیا ملکی معیشت میں سب سے اہم کردار ادا کرنے والا خاشتار دلکرات محنت کرنے کے باوجود بھی پریشان ہے کچھرے کے ڈھیروں سے شہریوں کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ ہم جانیں گے شہریوں سے ہم آپ کو دکھائیں گے ملتان کے مختلف علاقوں میں جو سیوچ کے مسائل ہیں کیا لوگ اس بارے میں آگاہ ہے کہ جن گاڑیوں میں وہ سفر کرتے ہیں کیا وہ اس قابل ہے کہ وہ ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکے ہم اس وقت نشتر ہوسپیل ملتان میں موجود ہیں ویلکم بیک ناظرین ڈاکٹر صاحب ہماری صاحب موجود ہیں آج ہم ڈائیٹ کی حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ ماہی رمضان میں ہم اپنی کیسی ڈائیٹ جو ہے وہ رکھیں جس سے پیاس کی شدد جو ہے وہ کم محسوس ہو اچھا ہم جیسے بات کر رہے تھے کہ ہم لوگوں کے گھروں میں دیسی پورٹ جو ہے وہ بہت زیادہ لائک کیا جاتا ہے اچھا جیسے ہوتا ہے کہ ہم جب سے افتاری سہری میں بہت سارے کم لوگ ہیں بہت کم کھاتے ہیں جیسے افتاری آتی ہے تو افتاری میں بہت سارے ہماری ٹیبلز جو ہے وہ سر جاتی ہیں بہت سارے ایسے تو چکرائی والی بہت سارے چیزیں پکوڑے سمو سے یہ والی بہت ساری چیزیں جو ہیں یہ ہماری صحت کے لیے جیسے ہم روز افتار کرتے ہیں ہماری صحت کے لیے اچھے ہیں جیسے ہم کھائیں اس میں میڈم دیکھیں ہمیں بسیکلی ایک کمپلیٹ پلان فالو کرنا چاہیے اور ہمیں دے ٹائم کے ساتھ سے اور جو ہمارا پورا کلاک کا ٹائم ہے اور افتار اور سہر کا جو ٹائم ہے اس کے ساتھ سے چیزوں کو سیلیکٹ کرنا چاہیے جو ہمارا سہر ہے سہری میں ہمیں بیسیکلی وہ چیزیں لینی ہیں جو ہمیں پیاس کو کنٹرول کریں گی کیونکہ بھوک جو ہے وہ موسٹلی جو لوگ ہیں وہ کنٹرول کریں گے گرمیاں نا تو بھوک بہت کم لگتی ہے بھوک بھی کم لگتی ہے پھر جو ویڈ ریڈیوز کر رہے ہیں لوگ وہ تو کرتے ہیں اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ ویڈ ریڈیوز ہو جاتا ہے اس سے اس میں افتار میں جو سہر میں جو چیزیں دیکھنی ہیں اس میں یہ دیکھنا ہے کہ پیاس والی چیزیں جو ہے نا کنٹرول کرنے والی جو ہیں وہ ہوں اور جو افتار ہے اس میں وہ دیکھنا ہے کیونکہ ہم نے پورا دن جو ہے وہ اس میں ڈیوز کر روحی کا ہر رنگ آپ کے سنگ سچی اور فوری خبر کا جو سفر دو ہزار آٹھ میں شہر لاہور سے شروع ہوا وہ دو ہزار سترہ میں پنجاب کی روح روحی تک پہنچ چکا ہے آج لاہور میں سٹی فورٹی ٹو اور ڈیلی فورٹی ٹو پیسل آباد میں سٹی فورٹی ون اور سارے پاکستان میں ٹوینٹی فور نیوز کا نام گونج رہا ہے لاہور سے لندن تک سٹی نیوز نیٹورک کی موجودگی ہر جگہ ہے پاس آپ لاہور میں ہیں تو ہم سٹی فورٹی ٹو ہیں آپ فیسل آباد میں ہیں تو ہم سٹی فورٹی ون ہیں آپ پاکستان میں کہیں بھی ہیں تو ہم ٹوینٹی فور نیوز ایچ ڈی ہیں اور آپ کا قیام یوکے میں ہے تو ہم یوکے فورٹی فور ہیں اور اب ہم ہیں جنوبی پنجاب کی بھرپور آواز روحی ٹی وی خبر کے سفر میں آپ کا ساتھ ہر خبر گہرائی اور سچائی کے ساتھ سٹی نیوز نیٹورک احسانی عظیم ان لوگوں پر کیا جا رہا ہے ایسیڈ کے اوپر میں یہ کہوں گے کہ گورنمنٹ نے کوئی انیشیٹیم نہیں لیا ملکی معیشت میں سب سے اہم کردار ادا کرنے والا خاشتار دلکرات محنت کرنے کے باوجود بھی پریشان ہے کچھرے کے دھیروں سے شہریوں کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ ہم جانیں گے شہریوں سے ہم آپ کو دکھائیں گے ملتان کے مختلف علاقوں میں جو سیویچ کے مسائل ہیں کیا لوگ اس بارے میں آگاہ ہے کہ جن گاڑیوں میں وہ سفر کرتے ہیں کیا وہ اس قابل ہے کہ وہ ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکے ہم اس وقت نشتر ہوسٹیل ملتان نے بچی لیا دیت مانگنا کس طرح سے ہمارے معاشرے میں ایک پروفیشن کی صورت اکتیار کر گیا ہے چودہ سال گزر جانے کے باوجود بھی صرف عال کیوں نہیں کیا گیا ملتان میں پارک سینڈ ہارڈیگر چھوٹ ہارڈیگر کیام دو آزار چودہ میں لائے گیا کاشتکاروں کی تکلیف ہو یا سنتوں کو درپیش مسائل کشی کے لمحاتھوں یا دکھ کی کوئی گھڑی ہو وڈیروں کا ظلم ہو یا کسی افسر کا عطاب ایوانوں میں بیٹھے حکمرانوں تک پہنچے گی آپ کی ہر آواز روحی بنے گا آپ کی آواز اس خطے کے ہر باسی کی آواز لسی کا تھنڈا گلاس اور ساتھ کا سواد تپتے دن کے بعد پورے چاند والی تھنڈی رات علاقائی دھن پر چھڑی ہو محبتوں کی بات روحی کا ہر رنگ آپ کے سنگ نئی نسل کی کتاب پر جہاں تحریر ہو محبت کا نساب دستورِ امن ہے یہاں کا مزاج تعبیر پائے گا یہیں ترقی کا خواب روحی کا ہر رنگ آپ کے سنگ ملتان کا ہو میدان یا ہو پہاول پر رحیم یار خان کا چولستان تیرا غازی خان کے پہاڑ ہوں یا پلوچستان اور سندھ کا سرحدی علاقہ روحی کا ہر رنگ آپ کے سنگ بدلتی دنیا میں بھی تہزید کا پروکار چلن قدیم روایات اور جدید دور کا جہاں ہو ملن روحی کا ہر رنگ آپ کے سنگ سچی اور فوری خبر کا جو سفر دو ہزار آٹھ میں شہرِ لاہور سے شروع ہوا وہ دو ہزار سترہ میں پنجاب کی روح روحی تک پہنچ چکا ہے آج لاہور میں سٹی ٹی ٹو اور ڈیلی ٹو پیسل آباد میں سٹی ٹی ٹی ون اور سارے پاکستان میں ٹوینٹی پور نیوز کا نام گونج رہا ہے لاہور سے لندن تک سٹی نیوز نیٹ ورک کی موجودگی ہر جگہ ہے پاس آپ لاہور میں ہیں تو ہم سٹی ٹو ٹو ہیں آپ فیسل آباد میں ہیں تو ہم سٹی ٹو ٹی ون ہیں آپ پاکستان میں کہیں بھی ہیں تو ہم ٹوینٹی فور نیوز ایچ ڈی ہیں اور آپ کا قیام یوکے میں ہے تو ہم یوکے ٹو ٹو ہیں اور اب ہم ہیں جنوبی پنجاب کی بھرپور آواز روحی ٹی وی خبر کے سفر میں آپ کا ساتھ ہر خبر گہرائی اور سچائی کے ساتھ سٹی نیوز نیٹ ورک ایسامی عظیم ان لوگوں پر کیا جا رہا ہے ایسیڈ کے اوپر میں یہ کہوں گے کہ گورنمنٹ نے کوئی انیشیٹیب نہیں لیا ویلکم بیک ناظرین اور ہم جو ہے وہ آج ڈائیٹ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو سر ڈائیٹ کے حوالے یہی ہے کہ ہمیں اپنی جو ڈائیٹ کا خیال رکھنا ہے اس میں یہی ہے کہ ہم لوگوں کو اپنی نیوٹریشنز کا خیال رکھنا ہے اور وہ چیزیں سریکٹ کرنی ہیں جو سہری میں جو ہے وہ پیاس کو کنٹرول کریں دن میں ہمیں پیاس نہ لگے اور افطار میں وہ چیزیں کھانی ہیں جن کی وجہ سے ہمیں زیادہ سے زیادہ فوراں جو ہے نا وہ کیلوریز ملیں اور جو دن میں ہمیں نہیں کھایا وہ منیج ہو سکے تاکہ ہماری رمضان جو ہے نا وہ سہر منٹین رہے اگر ہم اس کا بیلنس نہیں کر پائیں گے تو ہماری سہر رمضان کے بعد یا تو ہم ویک ہو جائیں گے یا ہمارا بہت زیادہ ویڈ گین ہو جائے گا وہ ایسی ہوتا ہے نا کہ سارا دن ہم بھول پیاس برداشت کر رہے ہوتے ہیں تو چیزیں کیونکہ روٹین سے ہٹ کر وہ ایک مہینہ ہو رہا ہوتا ہے سارٹ میں جو ہے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو یہ ہے کہ اس میں ہمیں پروپر اپنی ڈائیٹ کا جو ہے وہ کیا لکھنا ہے اچھا اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم سہری میں لسی کا استعمال کر لیتے ہیں بلکل یہ ضروری ہے سہری میں ہمیں جو ہے نا وہ ایگ یوگرٹ اور ہے آٹ میل کا استعمال کرنا چاہیے اور فروٹ میں ہمیں ڈیٹس اور بنانا لینا چاہیے صحیح ہے جب آپ افتار میں جائیں تو آپ سب سے پہلے ڈیٹس سے ہی روزہ کھولنا ہے اس کے بعد آدھا گلاس جو ہے اگدم سے پانی سے فل نہیں ہو رہا پانی پینا ہے اس کے بعد نماز ادا کرنی ہے پھر آپ نے کھانا کھانا بہت شکریہ آپ کا آپ ہمارے ساتھ رہے اپنے میں بہت اچھی جو ہے وہ باتیں بتائیں ناظرین یہاں بقت تک بریک ہے ہمارے ساتھ رہے گئے موسیقی 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 اور جدید دور کا جہاں ہو ملن روحی کا ہر رنگ آپ کے سن سچی اور فوری خبر کا جو سفر 2008 میں شہرے لاہور سے شروع ہوا وہ 2017 میں پنجاب کی روح روحی تک پہنچ چکا ہے آج لاہور میں سیڈی 42 اور ڈیلی 42 پیسل آباد میں سیڈی 41 اور سارے پاکستان میں 24 نیوز کا نام گونج رہا ہے لاہور سے لندن تک سیڈی نیوز نیٹورک کی موجود کی ہر جگہ ہے پاس آپ لاہور میں ہیں تو ہم سیڈی 42 ہیں آپ فیصل آباد میں ہیں تو ہم سیڈی 41 ہیں آپ پاکستان میں کہیں بھی ہیں تو ہم 24 نیوز ایچڈی ہیں اور آپ کا قیام یوکے میں ہے تو ہم یوکے 44 ہیں اور اب ہم ہیں جنوبی پنجاب کی بھرپور آواز روحی ٹی وی خبر کے سفر میں آپ کا ساتھ ہر خبر گہرائی اور سچائی کے ساتھ سیڈی نیوز نیٹورک ایسانی عظیم ان لوگوں پر کیا جا رہا ہے ایسیڈ کے اوپر میں یہ کہوں گی کہ گورنمنٹ نے کوئی انیشیٹیب نہیں لیا ملکی محشت میں سب سے اہم کردار ادا کرنے والا کاشتار دلکرات محنت کرنے کے باوجود بھی پریشان ہے کچھرے کے ڈھیروں سے شہریوں کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ ہم جانیں گے شہریوں سے ہم آپ کو دکھائیں گے ملکی مختلف علاقوں میں جو سیویج کے مسائل ہیں کیا لوگ اس بارے میں آگاہ ہیں کہ جن گاڑیوں میں وہ سفر کرتے ہیں کیا وہ اس قابل ہے کہ وہ ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکے ہم اس وقت نشتر ہسٹیل بلتان میں بہتیار کرنا ہے بھیت مانگنا کس طرح سے ہمارے معاشرے میں ایک پروفیشن کی صورت اکتیار کر گیا ہے چودہ سال گزر جانے کے باوجود بھی اسے فعل کیوں نہیں کیا گیا بلتان میں پاسٹرین ہارٹیکلچر اور ٹھائڈ یا کیام دو آزار چودہ میں لائے گیا کاشتکاروں کی تکلیف ہو یا سنتوں کو درپیش مسائل خوشی کے لمحاتھوں یا دکھ کی کوئی گھڑی وڈیروں کا ظلم ہو یا کسی افسر کا عطاب ایوانوں میں بیٹھے حکمرانوں تک پہنچے گی آپ کی ہر آواز روحی بنے گا آپ کی آواز اس خطے کے ہر باسی کی آواز لسی کا تھنڈا گلاس اور ساکھ کا سواد تپتے دن کے بعد پورے چاند والی تھنڈی رات علاقائی دھن پر چھڑی ہو محبتوں کی بات روحی کا ہر رنگ آپ کے سنگ نئی نسل کی کتاب پر جہاں تحریر ہو محبت کا نساب دستور امن ہے یہاں کا مزاج تعبیر پائے گا یہیں ترقی کا خواب روحی کا ہر رنگ آپ کے سنگ ملتان کا ہو میدان یاہو بہاول پر رحیم یار خان کا چولستان دیرا غازی خان کے پہاڑ ہوں یا پلوچستان اور سندھ کا سرحدی علاقہ روحی کا ہر رنگ آپ کے سنگ بدلتی دنیا میں بھی تہزید کا پروکار چلن قدیم روایات اور جدید دور کا جہاں ہو ملن روحی کا ہر رنگ آپ کے سنگ بدلتی دنیا میں بھی تہزید کا پروکار چلن قدیم روایات اور جدید دور کا جہاں ہو ملن روحی کا ہر رنگ آپ کے سنگ سچی اور پوری خبر کا جو سفر دو ہزار آٹھ میں شہر لہور سے شروع ہوا وہ دو ہزار سترہ میں پنجاب کی روح روحی تک پہنچ چکا ہے آج لاہور میں سٹیو ٹو اور ڈیلی ٹو پیسلاباد میں سٹی آٹھ اوڈ اور سارے پاکستان میں 24 نیوز کا نام گونج رہا ہے لاہور سے لندن تک سٹی نیوز نیٹورک کی موجودگی ہر جگہ ہے پاس آب لاہور میں ہیں تو ہم سٹی آٹھ اوڈ آب فیصلاباد میں ہیں آپ پاکستان میں کہیں بھی ہیں تو ہم 24 نیوز ایچ ڈی ہیں اور آپ کا قیام یوکے میں ہے تو ہم یوکے پورٹی پور ہیں اور اب ہم ہیں جنوبی پنجاب کی بھرپور آواز روحی ٹی وی خبر کے سفر میں آپ کا ساتھ ہر خبر گہرائی اور سچائی کے ساتھ سٹی نیوز نیٹ ورک احسان عظیم ان لوگوں پر کیا جا محکمہ سہد ملتان کے ملازمین محکمہ کے نشکاری کے خلاف سراپا احتجاج ڈاکچر سکول ہیلتھ اینڈ نیوٹریشن سپروائزر سمیت بھی کر شامل مظاہرین کا نشکاری کا فیصلہ پوری واپس لینے کا مطالبہ دہات میں بڑتی وارداتوں اور پولیس کے روائے کے خلاف لودنا کے رہائشیوں کا احتجاج مظاہرین کا جلہ آرائیں پولیس پر گرفتار ڈاکو کو نشوت لے کر رہا کرنے کا الزام جبکہ پولیس کا الزام کی تردید کرتے ہوئے کہنا ہے کہ دو ڈاکو گرفتار کیے تیسرے کو وہ نہ پکڑا نہ ہی چھوڑا بہاول پور محکمہ سہد کی جانب سے حالیہ سیزن کے دوران جنگے سے متاثرہ مریضوں کی ریپورٹ جاری مختلف اسپدالوں میں 36 مریض جنگے کے شبے میں لائک آئے 13 مریضوں کو داخل کیا گیا حالیہ سال میں صرف ایک مریض میں جنگی وائرس کی تصدیق ہوئی گورمنٹ ہیلیمنٹری سکول جشتیاں میں تعلیبات سے گھر کے کام کروانے کی خبر نشر ہونے کے بعد ہیڈ میسٹرس کا ٹیچر پر الزام ہیڈ میسٹرس کا ٹیچر نازیہ پردین پر ویڈیو بنانے کا الزام نازیہ کے مطابق ہیڈ میسٹرس نے پشدت کا نشانہ بنایا جس کی دخواست حکام کو دے دی ہے راجنپور سے سابق ایمپی ایمان اللہ درشک لاہور میں انتقال کر گئے سردار ایمان اللہ خان درشک جل کا دورہ پڑھنے سے خالق حقیقی سے جاملے نماز جنازہ آج شام چار بجے ان کے ابا علاقے راجنپور میں ادا کی جائے گی شہری کی درخواست پر زمین سے بے دخلی کا معاملہ آسسٹن کمیشنر یزمان اور عملے کی ملی بھگتے سرکار کو نقصان پہنچانے پر آسسٹن کمیشنر اور عملے کو انسی کرپسن جج نے آج طلب کر لیا میرے غازی خان نادر آفیس میں بد انتظامی عروج پر آفیس میں سائلین کیلئے پینے کے پانے تک کا انتظام موجود نہیں شہریوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے نہ ہی کوئی سائے کا انتظام نادر آفیس کے باہر شہریوں کی لمبی خطاریں موجود گناسب انتظام نہ ہونے کے باعث شہریوں کو مشکلات کا سامنا کوٹردوے کور ماسوم بچے انسانی درندگی کا شکار ہو گئی چوک سرور شہید میں بکریاں چراثی نو سالہ بچی قریبی رشتہ دار کی حوث کا نچانہ بن گئی ملزم بچی کو کھیتوں میں پھیک کر پرار اہل علاقہ نے بچی کو ہسپدال منتخل کیا ملزم کے خلاف مخدمہ درش پولیس کی کاربائی چاری بہاول پور پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف کاربائی چھے منشیات فروش کی رفتار ملزمان سے سو لیٹر شراب اور دو سو گرام شرط بھی برامت کی گئی اور میاوالی ایڈوکیشن ٹرسکول اینڈ کالیج کے طلبہ کے لیے میجک شو کا اعتماع میجک ماسٹر الطاف سبستم نے اپنے فن کا مظاہرہ کر کے بچوں کو خوب محضور کیا ادارہ کے پرنسپل اور سٹاف بھی نوٹی ہرلائنز آپ نے جانی اہم خبر دیں گے آپ کو میریٹ پر ٹیچرز بھرتی نا کرنے کے خلاف توہین عدالت کے کیس کی سماعت ہوئی ہے عدالتی حکم پر ڈی سی بہاول لگر ازر حیات ہائی کورٹ میں پیش ہوئے ہیں عدالت کا ڈی سی بہاول لگر ازر حیات کو توہین عدالت کا نوٹس جاری عدالت کا پچیس مائی کو توہین عدالت کے نوٹس کے جواب سماعت پیش ہونے کا بھی حکم سامنے آیا ہے مزید جان لیتے ہیں سینئر کوٹ ریپورٹر ملک اشرف سے ملک اشرف اپ ڈیٹ کیجئے گا جی بلکل لاہور حیات کو نے ڈی سی بہاول لگر ازر حیات کو توہین عدالت کی نوٹس جاری کیا ہے اور عدالت نے ڈی سی بہاول لگر ازر حیات کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کرتے ہوئے انہیں پچیس مائی کو دوبارہ عدالت میں جواب سمیت پیش ہونے کا حکم دیا ہے جسٹس محمد قاطم خان کی عدالت میں اس کیس کی سماعت ہوئی جہاں پہ عدالت کو اگاہ کیا گیا کہ عدالتی حکم کے باوجود استاذہ کی برتی میٹ کے مطابق نہیں کی گئی عدالت میں ڈی سی بہاول لگر پیش ہوئے اور انہوں نے عدالت کو اگاہ کیا کہ میٹ پر برتی نہ کرنے والے ڈی او ایڈیوکیشن سے خلاف محکمانہ کاروئی کی جارہی ہے تام عدالت نے ان کے جواب پر عدم اتمنان کا اظہار کیا اور قرار گیا کہ یہ برتی آپ اس کمیٹی کے سربراہ ہیں اور رکروٹمنٹ پرمیٹی کا سربراہ ہوتے ہوئے آپ نے محصر اخدامات نہیں اٹھائے جس کی وجہ سے یہ میٹ کے برس برتی کی گئی عدالت نے ڈی سی بہاول لگر کے جواب پر عکوم محصر کرتے ہوئے انہیں توہین عدالت کا شوکہ نوٹیں جاری کیا ہے اور ڈی سی بہاول لگر عدد حیات کو پتیس بھائی کو ذاتی حصیت میں جواب سمیت دوبارہ پیش ہونے کا حکم دیا ہے بلے کشرف بہت شکریہ ہمیں اپ ڈیٹ کرنے کا خبر دیں گے کھوڈدو سے جہاں پر میوسپل کمیٹی کے ملازمین کا چار ماہ سے تنخواہیں نہ ملنے پر انوکھا احتجاج میوسپل کمیٹی کے ملازمین جھولیاں پھیلا کر شہریوں سے بھیک مانگی ملازمین نے بیمار خواتین کو چار پائی پر شڑک کے درمیان رکھ کر احتجاج کیا مزی جان لیتے ہیں تیمور اتھر سے تیمور اتھر بتائے گا کیا مطالبات ہیں مظاہرین کے جی بلکل یہ میوسپل کمیٹی کے ملازمین ہیں جن کو چار ماہ کی تنخواہیں نہ ملنے کو پر انوکھا احتجاج دیکھنے میں سامنے آیا کہ یہ سرکاری ملازمین ہیں جو جھولی پھلا کر دھیک مانگنا ان کو پڑ گیا اور انہوں نے اپنی جو بیمار خواتین تھی ان کو بھی چار پائی پر لٹا کر یہ مین جیٹی روڈ اس کے درمیان میں رکھ کر احتجاج کیا اور ان ملازمین ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے گھر کے جو بجلی کے میٹر ہیں وہ کٹ چکے ہمارے جو چولے ہیں وہ ٹھنڈے پڑ چکے ہیں اور ہمارے جو بیمار ہیں ان کی عدوائیات لینے کے لیے ہمارے پر پیسے نہیں ہیں میں اس پر انظامیاں سے پیسے مانگتے ہیں تو وہ ہماری تنخواہیں نہیں دیتے اور ہم مجبور ہو گئے ہیں کہ آج ہم شہر بھر سے جو ہے یہ بھیگ مانگنے پر مجبور ہیں جو بھیگ سے پیسے ملیں گے اس سے ہم اپنے جو یہ بیمار ہیں ان کا علاج کروا سکیں گے اور دوسری طرف ان کا یہ کہنا ہے کہ شیئر مین کے پاس جاتے ہیں تو وہ بھی ہمیں کہتا ہے سیکسری بلدیات کے پاس جاؤ انہوں نے آپ کی تنخواہیں روکنی ہوئے چار ماہ سے یہ تنخواہیں ہماری مکمل طور پر بند ہیں اور تنخواہیں بند ہونے شکریہ ہمیں اپ ڈیٹ کرنے کا خبر دیں گے ملتان سے جہاں پر میک میک سائز کی پراپرٹی برانچ کی کاروائی پراپورٹی ٹیکس کی ادم ادائیگی پر شہر کے مختلف علاقوں میں تیس سکانیں اس طرفہ مہر کرتی گئی ہیں ممتاز آباد غلہ منڈی نیو شاہ شمس کالونی کے علاقوں میں کاروائی کی گئی ہے بزید جان لیتے ہیں نمائندہ روحی بلال نیازی سے بلال نیازی اپجٹ کیجئے گا یہ بالکل ایکسائی ٹیکسیشن آرکوٹس کنٹول دیپارٹمنٹ کی پراپرٹی برانچ ہے جس کی جانت سے آج یہ کاروائی کی گئی ہے تیس سکانوں کو سرمبارہ مرکیا گیا اور سوالی سے جب ہم بتائیں کاروائیوں کی بات کہیں تو یہ غلہ منڈی امتاز آباد نیو شاہ شمس کالونی کے علاقوں میں یہ کاروائی کی گئی ہے سوالی سے جو پراپرٹی برانچ کے حقام میں ان کا یہ کہنا ہے کہ کاری بار جو یہ پراپرٹی مالکان کو دیپارٹرز سے کاری بار روٹس جاری کی کہ اپنا جو ٹیکس ہے لیکن ان کی طرف سے جو ٹیکس ہے وہ جمع نہ کرنے پر یہ کاروائی کی گئی ہے اور مزید بھی شاہر کے مختلف علاقوں میں کاروائی کی جانت سے کہیں کہ جو ان کا تارگیت کو پورا کرنے کے لیے اب روزانہ کی برانچ پر یہ کاروائیں کی جاری ہیں ٹیک بلال نے آجی بہت شکریہ ہمیں اپ ڈیٹ کرنے کا اسے کے ساتھ روحی سے فیل وقت اتنا ہی ایک بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ دیکھ سکیں گے فروغرام روحی ایکس لسی کا تھنڈا گلاس اور ساکھ کا سواد تپے دن کے بعد پورے چاند والی تھندی رات علاقائی دھن پر چھڑی ہو محبتوں کی بات روحی کا ہر رنگ آپ کے سنگ دنگل کے ڈھول پر پتہ کا اعلان ہار جیس سے بڑھ کر پریس کا پیغام بات سکافتی بیلوں کی ہو یا مقامی کھیلوں کی روحی کا ہر رنگ آپ کے سنگ سچی اور پوری خبر کا جو سفر دو ہزار آٹھ میں شہرے لاہور سے شروع ہوا وہ دو ہزار سترہ میں پنجاب کی روح روحی تک پہنچ چکا ہے آج لاہور میں سیڈی 42 اور ڈیلی 42 پیسلاباد میں سیڈی 41 اور سارے پاکستان میں 24 نیوز کا نام گونج رہا ہے بلکم بیک ناظرین اور بریک کے بعد ہم حاضر ہیں جنب ہمارے سے بہت اچھے گیس موجود ہیں میں ان کا تعریف کروا دیتی ہوں جو ہمارے سے پر فرس گیس ہیں وہ جی ہیں فوڈ ایٹھورٹی سے کے ڈائریکٹر ہیں سعید لغاری صاحب اسلام علیکم کیسے ہیں بلکم کرتے ہیں ایک دو حفیر آپ کو اپنے پرگرام میں اور اس کے ساتھ ہی ایک اور پرسنالیٹی ہمارے سے موجود ہیں ان کے بارے میں بتاؤں کہ وہ چیئرمن موسپل کمیٹی جہانیا سے ہیں حاجی عطاور رحمان السلام علیکم کیسے ہیں آپ بلکم کرتے ہیں اپنے پرگرام میں ایک نئی صبح میں آپ کے مزیدار چائے کے ساتھ کیسے آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں طبیعہ سے ٹھیک ہے اللہ کا کرمہ جی ماشاندہ ہم لوگ آج تھوڑا رمضان کے حوالے سے بھی آپ سے بات کریں گے فوڈ اتھارٹی جو ہے وہ رمضان کے حوالے سے ایک نمات کر رہی ہے سب سے پہلے تو گورنمنٹ پنجاب جو ہے جس طرح ہر سال ان کے رمضان بزار اسٹیبلش ہوتے ہیں اسی طرح ڈسٹرک ایٹمیسریشن ملتان میں بھی ٹیرہ لوکیشن کے اوپر رمضان بزار اسٹیبلش کر رہی ہے اس میں ہماری پریورٹی ہے اس پنجاب کوڈ اتھارٹی یہ ہوگی کہ وہاں پر جتنے قسم کی اشیاء خود و نوش جو ہے وہ سیل ہوں گی ان کے معیات کو اسپیشلی جو ہے وہ چیک کیا جائے اور ان کی سامپلنگ کی جائے اور اس چیز کو یقینی بنایا جائے کہ وہاں کسی قسم کی جو ہے وہ مدرش صحت چیزیں جو ہے وہ سیل نہیں ہو رہی اس کے علاوہ جو ہماری روٹین کی ایکٹیوٹیز ہیں وہ کانٹینیو رہیں گی خلاف جو ہماری کاروائیاں ڈیلی بیسس پہ چل رہی ہوتی ہیں وہ بھی کانٹینیو رہے گی خاص طور پر ہمارا فوکس جو ہے وہ سہری اور افتاری کے ٹائم پہ ریسٹورنٹس اور جتنے بھی ایٹریز ہیں ڈلٹس ہیں جہاں عوام کا کافی حجوم ہوتا ہے ایک سموز سے پکوڑوں کا اور یہ فرائیڈ چیزوں کا کافی جو ہے وہ ٹرینڈ ہوتا ہے رمضان میں تو ہمارا اس پہ کافی فوکس رہے گا اور رمضان کے گراب میں ایسی چیز نہ ہو کے لوگ جو ہے وہ موزے صحت یا جو حفظان صحت کے اصول ہیں ان کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کوئی چیزیں سیل نہ کریں تو سہری افتاری کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ رمضان مزارز کو بھی ہمارا فوکس ہوگا تو انشاءاللہ رمضان میں جو ہے وہ مزید ہم اس چیز کو یقینی بنائیں گے کہ عوام کو بہتر اور میاری افراد مہیا کی جا سکتے ہیں بہت اچھی بات ہے اور اس پہ اچھا اقدام ہونا چاہیے کیونکہ سہت ہم دیکھیں تو سہت جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے سر حجیطاورا ہم ریمان جاپ سے پوچھیں گے کہ سہت جو ہے وہ ہمارے لئے بہت زیادہ تو اس حوالے سے آپ ہمیں بتائیں کہ آپ سوشل ایکٹیوٹیز میں بھی کافی ہیں اور آگے ایم پی اے کے جی امیدوار بھی ہیں تو اس حوالے سے بتائیں کہ آپ کی کیا رسپونزویٹیز ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو میں ایک سوشل ورکر ہوں جو میں نے اپنی زندگی کا آغاز کیا سوشل ایکٹیوٹیز کیا میں نے میٹرک کے بعد سب سے پہلے ہم دوستوں نے مل کر ایک آئی کیم لگایا جہانیہ میں یہ ایٹیز کی بات ہے تو الحمدلہ سوکر تین ہزار پیشنٹ آئے ہیں ہمارے پاس دوستوں ہم نے پیشن کیے پھر اس کے بعد یہ تصال چلتا رہا ابھی پچھتے دنوں ہم نے ہیپاٹیٹیز کے لئے کیمپ لگایا لوگوں کی فری چیکنگ کی ساٹھ ہزار لوگوں کو بچوں کو سکولوں میں ہم نے ہپاٹیٹیز کے انجیکشن لگوائے ہمارے ہاں جو میں نے سروے کرایا اس میں کوئی تیارہ پسر لوگوں کو ہپاٹیٹیز ہیں بڑا متعاد اندازن کے مطابق بارے اس کے لئے ہم نے اکلا دین فری ڈسپنسری کیم کی ہوئی ہے اس میں ہپاٹیٹیز کا فری علاج کیا جاتا ہے لوگوں کو اس میں کافی سارے لوگ ہیں پھر اسی طرح ہم نے ٹی بی کے لئے بہت کام کیا ہماری ہے ہیلتھ کی حوالے سے جائے ہیں آپ لوگوں تو کافی ریلیف دیتے ہیں جتنے بھی لوگوں جی ہاں جی ہاں بیسے ایک ضرورت ہے تو ہم نے دو ہزار ایک سے ہم نے ایک چھوٹا سا ہفتوال قیم کیا جو فری اپ کاس لوگوں کو خدمت کرتا ہے اس میں ہزاروں پیشنٹ جو ہر سال پیشنٹ جو ہمارے داکٹر جو ہیں ایم پی بیس داکٹر ہیں وہ انہیں لوک آؤٹر کرتے ہیں یعنی جو جتنی بھی غریب عوام ہیں جو اپنا پورٹ نہیں کر سکتی پرائیویٹ ہاسپٹلز کو ان کے ایک اچھے علاج کیلئے آپ لوگوں نے وہاں ایک چھوٹا سا ہمشین بھی ہے لیبارٹری بھی ہے جو برائدی چیزیں ہیں وہ وہاں پہ نہیں یہ ایک اچھا ایک دام اچھا سا یہ بتائیں جیسے کل وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں انہوں نے خانوال کا دورہ کیا ہے تو اس حوالے سے ہمیں تھوڑا تو بتائیے گا کہ عوام کو جو ہے وہ کتنا ریلیف مل رہا ہے جتنے وہ دعوے کر کے گئے ہیں کہ وہ واقعی ان پر پورا اتریں گے دیکھیں ابھی تک تو جو صورتحال ہے ہمارے حوالے سے میں اپنی تحصیل کے حوالے سے بتاؤ سکت دوں میں وہاں کا چیرمین ہوں انہوں نے انہوں نے ہم سے واقع کیا تھا سٹیڈیم کا سٹیڈیم بن رہا ہے انہوں نے ہم سے واقع کیا تھا پارک کا اور تین پارک جو ہیں وہ جہانیے میں بن رہے ہیں اسی طرح ابھی انہوں نے واقع کیا کہ جہانیے میں بہاو دین ذکریہ یونیورسٹی کا کیمپس انشاءاللہ یہ لگا کہ انہوں نے دعویٰ کی اور ہماری یہ بڑی پورانی خواہش تھی انہوں نے واقع کر لیا ہے اور انشاءاللہ اس پہ کام بھی ہوگا اگر ایڈوکیشن کو آپ فروغ دے رہے ہوتے ہیں تو ہمارے اگر ہم دیکھیں آج سے دور میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنا شہر چھوڑ کر جو ہے وہ دوسرے شہروں میں جو ہے وہ سٹیڈی کے لیے آتے ہیں دیکھیں جہانیا میں صرف میں تسلیل جانے کی بات کرتا ہوں امین ایساہب کال کا یہ چندو اور خانوال میں بھی ہے لیکن میں صرف تسلیل جانے کیونکہ میں خود وہاں بیٹھا ہوں بے شمار چکو کو اپگریڈ کیا سڑکے دیں بیلی دی اور گیس دیں جن چکو کو سڑکے ہیں گیس بیلی ہو گئی وہ اب شہر میں نہیں آئیں گے وہ کہاں اپنا کام کے لیے آئے پندرہ مند میں واپس اپنے گھر پہنچے وہ شہر میں نہیں آئیں گے گاؤں میں اس کے پاس دو کنال کا گھر ہے جہاں بچوں کو پڑھانے کے لیے آتے ہیں پانچ ملے کا گھر کرائے پر رہتے ہیں اور اپنا کام چھوڑ کر وہ اپنے بچوں کے سارے بیٹھ رہے تھے ہم نے یہ سولد لوگوں کو مجھے اثر کی کہ وہ اپنے گاؤں میں رہ کے اپنے بچوں کے تلیم حاصل کر سکتے ہیں اسی طرح ہمیں ڈگری کالجز ہیں بوائز کا بھی ہے خواتین کا بھی ہے اب اس میں ام اے کلاسے کا بھی انشاءاللہ اجراہ ہو رہا ہے تو یہ ایک کنٹیو پراسس ہے ہم نے چالیس سکول جو ہے نا وہ اپ گریڈ کیے کچھ سکول نہیں بنائے پریمری پریمری سے میڈل کریں میڈل سے ہائی کریں یہ چیت کے ساتھ تلیم میں سمجھتا ہوگی ہے اس میں کافی ہمارے ایمین اصحاب نے کام کی ہے یہ اچھا اقدام ہے اگر آپ عوام کو ریلیف دیکھیں تو سائیسی بات ہے عوام بھی آپ کے ساتھ ہوگی یہ بتائیں کہ یہ تو باتیں ہوتی رہیں گی سائیسی بات ہے ہم لوگ سیاست کو لے کر چلیں تو پھر بہت ساری باتیں آ جائیں گی تھوڑا ہم جو ہے تھوڑا سا اسے ہٹ کے بات کرتے ہیں تو آپ اپنی پرسنل لائف کے بارے میں بتائیں کہ آپ اپنی پرسنل لائف جو ہے اپنی ساری ایکٹیوٹیز ہیں چیئرمن بھی ہیں آگے ایم پی کے امیدوار بھی ہیں بہت ساری چیز ہیں سوشل ایکٹیوٹیز میں بھی ہیں تو اپنی پرسنل لائف تو کس طرح لے کر چلیں پرسنل لائف جو تک سیاست میں نہیں تھا اس وقت تک تو ان کے لئے ٹائم تھا اب سچی بات ہوئی ہے کہ ان کے لئے ٹائم نہیں بجتا تو گلے شکویں تو بھر پہ بہت ہوتے ہوں گے نہیں اب بہت کوئی سمجھ آگئی ہے کہ ہاں جی ہم ان کے بات ٹائیڈی ہے ان کی مجبوری ہے صبح نکلتے ہیں آپ کو گھر آتے ہیں جب صبح نکلتے ہیں بچے سو رہے ہوتے ہیں جب واپس آتے ہیں بچے سو رہے ہوتے ہیں سب بھی بچے سو رہے ہوتے ہیں اور جب بچے ایسے نہیں تھے کہ ہاں نہیں ہے بابا آپ کے باس ٹائم نہیں ہے ہمیں گھومانے پھرانے لے جائیں کہیں لے جائیں اس طرح کی طرح ہے اس میں میں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی بچے کو میں امریکہ بھی لے گئے کہ ہوں سب بچوں کو وہاں گھومنے پھرنے کے پورے مواقع ہیں بچوں کو پاکستان سے باہر تلیم بھی دلائی ہے انگلن سے پڑھے ہیں ایک امریکہ میں پڑھ رہا ہے اس میں کوئی ان کے آنے جانے پہ کوئی پبندنی اپنی اپنی بیگمی ہے ان کے ساتھ جائیں جہاں مرضی گھومیں اچھا ماریڈ ہیں بچے ایک ہے وہ امریکہ میں پڑھ رہا ہے ایک بیٹی ہے وہ اے لیول کر رہی ہے باقی تین ہے تین ہوں ان جائے کر رہے ہیں اچھا ماشاءاللہ جہاں مرضی جائیں پاکستان میں پاکستان سے پہر جائیں تو اس پر کوئی پبندی نہیں ہے یہ پبندی ہے کہ بتا دیں ہم نے جانا ہے اچھا سر آپ بتائیں کہ آپ کا جو ہے رمضان کی فل تیاری کریں آپ اپنی جاپ کو ساتھ ساتھ لے کے چاہیں پرسنل لائف کے بارے موسیقی تیوڑا بتائیں پرسنل لائف بھی بڑی کمپوٹیبلی الحمدللہ جو ٹائم آفیس کے بعد یا سرکاری روٹین کے بعد مل جاتا ہے اس میں کوشش کرتے ہیں کہ جو ایکٹیوٹیز ہیں واک کر لیتے ہیں ایکسائز کی کوشش کر لیتے ہیں جو کہ ریگولر تو نہیں ہوتی اسے پر موسیق وغیرہ سن لیتے ہیں رمضان کی فل تیاری ہے روزے وغیرہ رکھنے ہیں رمضان کو سرکاری طور پر بھی بہت اچھا گزاریں گے رمضان کو جس طرح مائے رمضان کا آکر اس کا حق ہے وہ پورا پورا آدھا کیا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں جاپ کر رہے ہوتے ہیں سارا دن تو جاپ کرنا ہے روزہ کیا رکھنا بہت سارے لوگ ایسے ہیں موجود پائے جاتے ہیں جو وہاں پر جاپ کر رہے تھے کہتے ہیں جی ہم نے سارا دن کام کرنا ہوتے ہیں جو آپ نے باہر بھی دیکھنا ہوتا ہے تو روزے نہیں رہتے ہیں اس ماملے رمضان کی ہے کہ رہے ہم کسی کو force نہیں کر سکتے ہیں بند کو اپنی کوشش کرنی چاہیے جو ہے وہ اپنا جو بلیف ہے اس کے اوپر پورا پورا عمل کرنا چاہیے باگر یہ پرسنل میٹر رہے ہم نوٹ بھی دسکسنگ لوگ ہیں اور کسی کا اپنا مائنڈ ہوتا ہے اور کسی کا اپنا پوائنٹ ہے کہ لوگوں کے لئے بہت زیادہ اچھا ہو لوگ اس کو بھرکور طریقے سے انجوائے بھی کریں اپنے کاموں کو بھی صحیح سی طریقے سے اپنی نیتیں جو ہے وہ صاف رکھیں ایسا سر ایسا ضروری ہے کہ نیتوں کا صاف ہونا بہت ضروری ہے سب سے پہلے تو نیتوں کا صاف ہونا ضروری ہے مجھے نہیں یاد کہ میں نے پانچی خلاص کے بعد کبھی روزہ چھوڑا ہو سفر میں بھی رہا ہوں کاربار بھی کرتا ہوں روزے کو ساتھ ساتھ لے کے چلے ناظرین سے مزید بھی چانے گی ان کی پرسنل آئیس کے بارے میں ہمارے ساتھ رہیے گا بلکتی دنیا میں بھی تہزید کا پروکار چلن قدیم روایات اور جدید دور کا جہاں ہو ملن روحی کا ہر رنگ آپ کے سن سچی اور فوری خبر کا جو سفر دو ہزار آٹھ میں شہرے لاہور سے شروع ہوا وہ دو ہزار سترہ میں پنجاب کی روح روحی تک پہنچ چکا ہے آج لاہور میں سٹی فورٹی ٹو اور ڈیلی فورٹی ٹو پیصل آباد میں سٹی فورٹی ون اور سارے پاکستان میں 24 نیوز کا نام گونج رہا ہے لاہور سے لندن تک سٹی نیوز نیٹورک کی موجودگی ہر جگہ ہے باز آپ لاہور میں ہیں تو ہم سٹی فورٹی ٹو ہیں آپ فیصل آباد میں ہیں تو ہم سٹی فورٹی ون ہیں آپ پاکستان میں کہیں بھی ہیں تو ہم 24 نیوز ایچ ڈی ہیں اور آپ کا قیام یوکے میں ہے تو ہم یوکے پورٹی فور ہیں اور اب ہم ہیں جنوبی پنجاب کی بھرپور آواز روحی ٹی وی خبر کے سفر میں آپ کا ساتھ ہر خبر گہرائی اور سچائی کے ساتھ سٹی نیوز نیٹورک ایسانی عظیم ان لوگوں پر کیا جا رہا ہے ایسیڈ کے اوپر میں یہ کہوں گی کہ گورنمنٹ نے کوئی انیشیٹیم نہیں لیا ملکی محشت میں سب سے اہم کردار ادا کرنے والا کاشتار دلدار محنت کرنے کے باوجود بھی پریشان ہے کچھرے کے ڈھیروں سے شہریوں کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ ہم جانیں گے شہریوں سے ہم آپ کو دکھائیں گے ملتان کے مختلف علاقوں میں جو سیویج کے مسائل ہیں کیا لوگ اس بارے میں آگاہ ہیں کہ جن گاڑیوں میں وہ سفر کرتے ہیں کیا وہ اس قابل ہے کہ وہ ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں ملتانہ ملتانہ ناظرین آپ بھی ہمیں جائن کر سکتے ہیں کال کر سکتے ہیں آج ہمارے ساتھ گیس موجود ہیں ان سے کوئی پوچھ سکتے ہیں اچھا سر ہم بات کریں گے تو آج جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ تعلیمی جو میرے بچے ہیں وہ باہر جو ہے وہ بھی سٹریڈی کر رہے ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے بچوں کو جو ہے وہ تعلیم کے لیے باہر پشواتے ہیں تو کیا یہ ایسا نہیں ہو سکتے کہ ہم اپنے تعلیمی میار کو اتنا اچھا بنا لیں یہاں پہ اتنے اچھے ٹیچرز لے کر آئیں اور اچھے جو ہے سکول کالجز اور یونیورسٹیز بنائیں کہ ہمارے جو بچے ہیں ہماری جو ہوتے ہیں وہ یہی پہ ہی اتنی اچھی سٹریڈی کریں کیا خیال ہے کہ ان کو باہر جانے کی ضرورت نہ پڑے آپ نے بہت اچھا سوال کیا جو مجودہ صورتحال ہے الحمدلہ اس میں دن و دن بہتری آ رہی ہے کالجز میں یونیورسٹیز میں سکولوں میں اب پہلے تیچر کا ہوتا تھا کہ سفارش کی بیس پر تیچر لگا دی جاتا تھا اب تیچر کے لیے کریٹری ہے اس کے لیے کمپیٹیشن ہے اب پرفیکٹ تیچرز وہ لگا جا رہے ہیں جن کی کوالیفکیشن ساتھ سے بلکل ٹھیک ہے اب انشاءاللہ وہ ٹائم آ رہے ہیں آپ زمد دیکھ لیں پاکستان کی اچھے چیز یونیورسٹی ہیں بہت در زکریہ یونیورسٹی دیکھ لیں یا ان سی بی اے ملتان میں کوئی بھی آپ یونیورسٹی دیکھ لیں اب وہ اس سنڈر کی انشاءاللہ اس پر کام ہو رہے ہیں اور بڑے اچھے اچھے ٹیچرز آ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت آنے والا ہے لیکن انٹرنیشنل سٹڈیز کے لیے وہاں کا بھی نالیج ہونا ضروری ہے وہاں دنیا میں کیا ہو رہے ہیں وہ تب ہی پتہ چلے گا کہ ہمارے بچے باہر جائیں گے وہ انٹرنیشنل سٹڈی کریں گے تو پھر آجا پاکستان میں کوئی انویشن آئے گی نہیں چلیں بہت اچھی بات ہے بچوں کی کوئی شرارت جیسے آپ کے بچے ہوتے ہیں تو آپ کو ان کی شرارتیں بچپن میں یاد رہ جاتی ہیں آپ ان کو جب یاد کرتے ہیں بلکہ یاد دلاتے بھی ہو کہ تم نے بچپن میں یہ شرارت کی تھی اس وقت یاد ہے آپ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ شاید وسیب ٹی وی تھا تو میرے انٹرنیشنل کے لیے گھار آئے ہوئے تھے ایک میرا چھوٹا بچہ ہے تو اس نے کچھ مجھ سے کوئی فیملی کے سواب پوچھے اس نے کہا جا کے میں اپنی اممہ کو بتاؤں گا ایسی بس بچے شرارتیں کرتے رہتے ہیں بچوں کی شرارتیں جو ہیں وہ بڑی یاد رہ جاتی ہیں اور جب آپ ان کی شرارتیں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کے ایک دور سے دل خوش بھی ہو رہا تھا کہ آپ کے بچے کچھ شرارتی اس طرح کی کر جاتے ہیں کہ آپ کو خوش ہو رہے ہوتے ہیں پیرنٹ جو ہیں وہ بہت زیادہ غصہ بھی کرتے ہیں آپ نے کبھی ایسی شرارت کی ہے آپ کے ساتھ سے پوچھیں گے بچوں میں آج تک آپ کو یاد ہو بچوں میں کافی شرارتیں کی ہیں بچوں میں بہت چھوٹا تھا مجھے یاد ہے وہ گیس کے طولے کو مجھے آگ لگا رہی تھی اور پھر اس کو مجھے تنی مار پڑی تھی کہ میں گھر کے دروازے سے نکل کے بھاگیا تھا اور پھر پیرنٹس مجھے پورا دین وہ ڈونڈتے رہے ہیں اور میں گھر کے ساتھ ہی جو باہر لون تھا اس میں ایک کٹا ہوا درف تھا اس کے پیچھے جا کے سویا ہوا تھا وہ پورے شہر میں ڈھونڈ رہے تھا اس طرح ہی کافی شرارتیں ہیں جو بچپن میں کرتے رہے لیکن جب آپ کا گروئنگ سٹیج ہوتا ہے آپ شرارتیں کرتے ہیں ابھی میرے بانجے بھتیجی ہیں ان کی بہت ساری شرارتیں ہوتے ہیں جن کے پر پیرنٹس پیار بھی آ رہا ہوتا ہے ساتھ ساتھ گوسا بھی آ رہا ہوتا ہے ان کی سرزنش بھی ہو رہی ہوتی ہے اور انجوائے بھی کر رہے ہوتے ہیں اچھا شرارتیں ہوتے ہیں کالیج لائف آپ کی کیسی گزری کالیج لائف کافی پیسفل گزری ہیدراباد اور کراچی سے میں نے فسی کی تھی تو اس کے بعد یونیورسٹی لائف دیکھنے کا موقع نہیں ملا تو اس کے بعد کالیج لائف اس میں کوئی ایسی کیا ہوتا نہیں کالیج لائف کہتے ہیں جب آپ سکول سے نکلتے ہیں تو آپ کی جو کالیج اور یونیورسٹی لائف ہوتی ہے اس میں بہت انجوائے کرتے ہیں میرے تو جس طرح کی اسکول لائف تھی اسی طرح کی اسی طرح کا انوارمنٹ تھا اس میں مور اف کنٹرول انڈسپلن انوارمنٹ جس میں میں نے فسی کی یونیورسٹی لائف تیکھنے کا موقع نہیں ملا تو اس لئے جو ہے وہ اس میں کوئی اتنی سپیشل میمریز نہیں ہیں یا ایسی شرارت سے ریلیٹیڈ جو ہے وہ ایسی میمریز نہیں ہیں جو کوئی ذہن میں فرینڈز کے ساتھ آپ کو پر سننے کی کہ آپ گیترنگ کچھ لوگ ہوتے ہیں گیترنگ بہت لائک کرتے ہیں فرینڈز میں رہنا شکل لگانا وہ بہت اچھا لگتا ہے اس طریقے کی ہر ٹائم میں ہر ایج میں بندوں آپ کا سرکل ہوتا ہے فرینڈز کا سرکل ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیئے اس میں آپ انجوائے کرنے کے ساتھ ساتھ آپ لرن بھی کرتے ہیں آپ کے دوست ہوتے ہیں مختلف شباہ زندگی سے ان کا تعلق ہوتا ہے تو جب آپ دوستوں کے ساتھ مل کے بیٹھتے ہیں چاہے وہ فارمل سٹنگ ہوں چاہے وہ انفارمل گیترنگ ہوں تو جب بھی آپ مختلف قسم کے لوگوں میں بیٹھتے ہیں تو آپ جو ہے وہ لرن کرتے ہیں آپ کا ایک سپوریئر جو ہے وہ بڑھتا ہے اور آپ چیزوں کو جو ہے وہ آپ کی جو ہے ایک آپ کا ہورائزن ہوتا ہے وہ ہمیشہ امتروف کرتا ہے تو سمیلرلی میں بھی جو ہے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ٹائم سپنڈ کرتا ہوں اور میرے دوست جو ہے ماشاءاللہ تمام قسم کے مختلف پروفیشن سے ریلیٹڈ ہیں تو وہ جب پروفیشنل ڈسکشنز ہوتی ہیں تو ابھی سیکھنے کا موقع ملتا ہے چاہے وہ پولٹیکل ہوں چاہے وہ سرکاری ہوں چاہے وہ پبلک سیکٹر کے یا سوشل سیکٹر کیسی بھی سیکٹر میں ہو تو ہمیشہ دوستوں کے ساتھ مل کے ٹائم تو اچھا گزرتا ہی گزرتا ہے سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے یہ اچھی بات ہے اور سیکھنا بھی چاہیے انسان کو جیسے آپ یہاں پہ ملتان میں سیٹل ہیں تو ملتان میں بھی دوست بنائے ہیں یہاں پہ بھی دوستوں کے ساتھ ہیں ملنا جلنا جی بالکل دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ آؤٹنگ بزارہ بھی کرتے ہیں گھومتے پھرتے رہتے ہیں یہاں پر دوست ایسے بھی ہیں جن کا تعلق ملتان سے ہے ایسے دوست بھی ہیں جو میری طرح جو ہے وہ باہر سے کسی اور زلے سے ان کا تعلق ہے لیکن جوپ کے لیے یہاں ملتان میں ہیں تو ان کے ساتھ بھی نا جلنا ہے کلچرل ڈیفرنس بھی آ جاتا ہے اس میں بھی جو ہے جب آپ ڈسکیشن ہوتی ہے تو آپ کافی کچھ سیکھتے ہیں ان کے کلچر کے بارے میں ان کے بیگراؤنڈ کے بارے میں ان کی ثقافت روایات کے بارے میں تو یہاں پر بھی دوست ہیں باقی ادھر سے باہر بھی کافی ساتھ ہیں نہیں اچھی بات ہے سردہ آپ بھی وجہتا ہیں کہ آپ کو بچپن کیسا تھا؟ شرارتی تھے؟ یا خاموش طبیعت کے تھے؟ نہیں میں شرارتی تھا کافی شرارتی تھا کافی شکایتیں آتی تھیں محلے والے شکایتیں لے کے پہنچ جاتے ہوگی مجھے غصہ بہت آتا تھا غصیلے لیکن ایک دن میرے اببا جی کے پاس کوئی شکایت آئی تو مجھے والد صاحب نے سمجھایا اس کا یہاں رات کو سونے سے پہلے سارے دن کا اپنا تذریع کیا کرتا ہے صرف پندرہ میٹ اپنے پہ لگاؤ رات سوتے ہو سارے دن تم نے کیا کیا کتے لوگوں سے مصبی کیا کتے لوگوں سے تنگ کیا مجھے یاد اچھی طرح وہ مہینہ ڈیڑھ مہینہ میں نے اپنا رات کو سونے سے پہلے تذریع کیا اس وقت کا تاؤر امان اور اس کے بعد کا تاؤر امان زمین اسمان کا فرق ہے لوگ نے فیل کیا یہ وہ والا تاؤر امان نہیں ہے یہ میں نے اپنے آپ میں بڑی چینج لے کے آئے صرف رات کو تذریع کرنے سے ہر انسان کو اپنا تذریع کر کے سونا چاہیے سونا چاہیے سارے دن میں وہ کیا کیا تو میں نے اسے بہت سکھا میں نے اپنے بھیلگئے میں شارتیں کم کرتیں غصہ کم ہو گیا تو اب فیل نہیں ہوتا اچھا اب بھی کبھی آپ کو غصہ آتا تو پھر آپ کیا کرتے ہیں برداشت کرتا ہوں یہ بہت اچھی عادت ہے اگر آپ برداشت کرتے ہیں برداشت بھی بہت سارے کم لوگوں میں برداشت ہوتی ہیں کسی چیز کو حضب کر جائے برداشت کرتا ہوں ہمارے نبی کے فرماں بھی یہ میں کافی برداشت کرتا ہوں نہیں اچھی بات ہے 99% میں برداشت کرتا ہوں برداشت کرتے ہیں وہ بھی غصے والی ہیں یا وہ خاموش طبیش وہ میری خفو کی بیٹی ہے اچھا کزن ہے کزن ہے خاندام طرح کی اگر مجھے غصہ لیکن کوئی ایسی نہیں ہماری اچھی اندرسائنگ ہے اللہ کا کرم ہے کبھی ایسی کوئی نوبت نہیں آئی کھانا کیسے گوکنگ خود بک کرتے ہیں آپ کے لئے کھانا خود بناتے ہیں مروک آپٹر کیا اچھا کافی نگرانی میں بنواتی ہیں خود بھی بہت اچھا کھانا بناتی ہیں اس میں کوئی سیکرمٹ رائے نہیں کھانا بہت اچھا بناتی ہیں جب ٹاہ ملتا کھانا کھا لیتے ہیں یہ تو آپ سے بھوک تو لگتے ہوشی زائی سے بات ہے ایسا ہوتا ہے کہ میں صبح ناشتہ کر کے ناشتہ ڈیلی گھر سے کرتا ہوں پھر کھانے کا کوئی پتہ نہیں کہا میں ملے زائی سی بات ہے آپ کی سوشل ایکٹیویٹی تو پھر آپ کو آگیا میں لیٹ آگیا تو پھر میں گھر کھاتا ہوں ورنہاں پھر باہر ہی کھا کے آجاتا ہوں اچھا چلیں گھر کھانا جو ہے وہ بھی بڑا جو ہے وہ لوگ میس کرتے ہیں ناظرین یا وقت سے بریکہ ہمارے ساتھ رہیے کہ جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ان سے مزید جانے گی موسیقی ودرتی دنیا میں بھی تہزید کا پروقار چلن قدیم روایات اور جدید دور کا جہاں ہو ملن روحی کا ہر رنگ آپ کے سن سچی اور فوری خبر کا جو سبر دو ہزار آٹھ میں شہرے لاہور سے شروع ہوا وہ دو ہزار سترہ میں پنجاب کی روح روحی تک پہنچ چکا ہے آج لاہور میں سٹی ٹو اور ڈیلی ٹو پیسل آباد میں سٹی ٹو ٹی ون اور سارے پاکستان میں 24 نیوز کا نام گونج رہا ہے لاہور سے لندن تک سٹی نیوز نیٹورک کی موجودگی ہر جگہ ہے پاس آپ لاہور میں ہیں تو ہم سٹی ٹو ٹو ہیں آپ فیسل آباد میں ہیں تو ہم سٹی ٹو 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 ہیں آپ پاکستان میں کہیں بھی ہیں تو ہم 24 نیوز ایچ ڈی ہیں اور آپ کا قیام یوکے میں ہے تو ہم یوکے ٹو ٹو ہیں اور اب ہم ہیں جنوبی پنجاب کی بھرپور آواز روحی ٹی وی خبر کے سفر میں آپ کا ساتھ ہر خبر گہرائی اور سچائی کے ساتھ سٹی نیوز نیٹورک سامی عظیم ان لوگوں پر کیا جا رہا ہے ایسیڈ کے اوپر میں یہ کہوں گے کہ گورنمنٹ نے کوئی انیشیٹیب نہیں لیا ملکی معیشت میں سب سے اہم کردار ادا کرنے والا خاشتار دلکرات محنت کرنے کے باوجود بھی پریشان ہے کچھرے کے ڈھیروں سے شہریوں کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ ہم جانیں گے شہریوں سے ہم آپ کو دکھائیں گے ملتان کے مختلف علاقوں میں جو سیویچ کے مسائل ہیں کیا لوگ اس بارے میں آگاہ ہے کہ جن گاڑیوں میں وہ سفر کرتے ہیں کیا وہ اس قابل ہے کہ وہ ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکے ہم اس وقت نشتر ہسپیل ملتان میں بہت چلے ہیں بھیت مانگنا کس طرح سے ہمارے معاشرے میں ایک پروفیشن کی صورت اکتیار کر گیا ہے چودہ سال گزر جانے کے باوجود بھی اس سے فعل کیوں نہیں کیا گیا ملتان میں پاکس چین ہارڈی کچھوٹ ہارڈی کچھوٹ ہارڈی کم دو آزار چودہ ملائے گیا ملتان میں پاکس چائےہز ہم گب شپ کر رہے ہیں آپ بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں اچھا صرف فوڈ اتھارٹی سے آپ کا تعلق ہے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کھانے کے کتے شوق ہیں کھانے کے ممک بہت زیادہ شوق ہیں نہیں میری ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ سادہ غزار جوہا استعمال کرنی چاہیے زیادہ آپ مجھے لگتا ہے ڈائیٹ کونشیز ہیں کیونکہ ہم آج کل جس پر ہم فرائیٹیزیں بہت زیادہ لیتے ہیں نمک کا استعمال زیادہ کرتے ہیں آئیلی چیزیں ہم بہت زیادہ لے رہے ہیں ان چیزوں سے آپ کی صحت پر بڑا افیکٹ پڑتا ہے اور میں ارز کروں ہمارے ہوسپٹلز کے اوپر جب ہم بھی ہم صحت کے حوالے سے بات کر رہتے ہیں ہمارے ہوسپٹلز کے اوپر جتنا بوجھ ہے سیونٹی پرشنٹ آوٹ آفٹ 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 آئیٹ اس بکوز آفار ڈائٹ کیونکہ ہماری جو ڈائٹ ہوتی ہے وہ پوپر نہیں ہوتی جو ہمارے پینے کا پانی ہوتا ہے وہ ساف نہیں ہوتا جسی طرح جو ہمارے کھانے ہیں وہ زیادہ ڈیپلی فرائیڈ ہوتے ہیں اس کے بعد آئیل کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے مسالہ جات کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے ہمارے پیٹ کی بیماریاں خاص طور پر سرے فیرست ہیں ہمارے جتنے ہوسپٹلز ہیں اگر آپ اس میں دیکھیں اوپی ڈیز میں جتنے ہمارا رش ہوتا ہے وہ سارا گیسٹر ریلیٹیڈ یا اس طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں یہ بہت زیادہ ہوتی ہے یہ گیسٹر والی بیماریاں اس کا ہمارے ہیلپ سیکسٹر کے پر بہت زیادہ بوجھ پڑتا ہے اس لیے صرف میں خود اپنی ذاتی حیثیت میں بھی کوشش کرتا ہوں میں پیغام بھی یہی دیتا ہوں کہ ہمیشہ وہ غزہ کو سادہ رکھیں اور وہ ڈائیٹ لیں جو نیوٹرینٹ سے بھرپور ہو بجائے اس کے کہ ہم جس طرح کے آج کل ہم لوگ یہ تو کہتے ہیں کہ ہم فرائیڈ چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں اب ہم دیکھیں سبزیاں بھی غزائیت سے بھری نہیں ہیں پہلے ہم نے کہتے ہیں کہ سبزیوں پہ بہت زیادہ غزائیں جو ہیں وہ ذرا چھوڑ دیں اور سبزیوں پہ آجائیں تو سبزیاں بھی آج دیکھیں تو ان میں وہ غزائیت نہیں ہیں وہ غزائیت نہیں ہے پانی پروپر ان کو نہیں مل رہا ہوتا جس کے لئے ہی بیلڈ آگی ہے تو وہ بھی غزائی ہے پھر بھی ہمارے پاس آلٹرینٹ بہت سارے ڈالوں کا آپشن موجود ہوتے ہیں اس میں بہت سارے پروٹینز ہوتے ہیں اور بہت سارے ہیں جس کے اوپر نیوٹریشنسٹ بہتر طریقے سے گائیڈ کر سکتے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چیزوں کو سمپل غزائی طرف جانا چاہیے اس سے نہ صرف آپ کا ویڈ کنٹرول رہتے ہیں لیکن آپ کی حالت ہی رہتے ہیں اور بڑی 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 ہیلڈی لیکن جس طرح کی ڈائیٹس جس طرح کی ترینڈ ہے پیزا جنگ پوٹس جنگ پوٹس جنگ پوٹس جنگ پوٹس جب آپ کے بچے جب آپ کے بچے دیکھیں بچے روح جنگ پوٹس سوف ڈرنگس نگ پوٹس جنگ پوٹس جنگ پوٹس اس پر عمل کرتے ہیں کہ نہیں 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 پھر بچھڑے واگر نہیں تھوڑے سی پیل ہوں اگر کچھ ہوگا تر لیکن مہمان نوازی بھی اسی پر چلتی ہے ہاں ایسے ہی ہے گھر میں مہمان آرہے ہیں تو تب بھی تو نے صورت رنگ پلا رہے ہیں پہلے تو کوئی جوس ہوتا تھا یا کچھ شربت بنا لیتے تھے ایسے ہی ہے تو آپ تو صورت رنگ ہیں ان کے لیے بھی آسانی ہے ہاں گھر میں فوراں آئے ہیں چلے جی ہاں بھی آسانی دونتی ہیں کیا کہوں گے ہم لوگ آسا جو ہے آرام پسند زیادہ ہوگیا ہیں ہماری لائف میں یہ چیزیں بہت زیادہ ہوگیا ہیں ہماری چیزیں سولتے ہیں جائیں گے آرام پسند ہوتے جائیں گے مشکتا کھتم ہوگی ہے ہاں بلکل ایسے ہی ہے اچھا سبج پیشل جو ہے وہ کیا شوق سے کھاتے ہیں سبجے شوق سے کھاتا ہوں اور مٹن کے مائے بہت پسند ہے اچھا وہ بہت شوق سے کھاتا ہوں جو مل جائے میں کھا لیتا ہوں کوئی ایسا نہیں ہے میری بیگم سے اس بات پر کبھی نرازگی ہوئی ہو کبھی وہ نہ پکائے یا کچھ چیزیں پڑی ہو تو نہ دے لیکن جو بھی ہے میں کھا لیتا ہوں مجھے ایسی کوئی شکایت نہیں ہوتی اچھا بیوی کبھی نراز ہو جائیں تو پھر آپ کیا مناتے ہیں ان کو یا کہتے ہیں اچھا چلو ٹھیک خود ہی مان جائے گی چار دن سکون رہے ہیں مان ہی جاتی ہیں مان ہی جاتی ہیں اچھا اچھا منانے کی کوشش کرتے ہیں یا بلکل ہی نہیں مناتے ہیں نہیں منانے بھی لیتے ہیں اچھا کہیں دینر پہ لے جاتے ہیں یا گفت بغیرہ کوئی سترہ کا دن لے دیا جسے وہ خوش ہو جائے گفت تو میں خلی دیتے رہنے چاہیے مجھے سب سے بڑا شوق یہ ہے کہ میں خواتین کی شاپنگ کرتا ہوں اچھا بہت اچھی بات بہت کم ورد ایسے ہوتے ہیں جو مجھے شاپنگ کا بہت شوق ہے اچھا اور میں بیگم کے لیے بچوں کے لیے شاپنگ خود کرتا ہوں باگکا تو کہتی کہ ہمیں بھی موقع دیں اپنے پسند گا لینے کا اچھا آپ ایسا کرتے ہیں کہ اپنے پسند گا لینے کا جو مجھے اچھا لگا میں نے لے لیا انہیں بھی بہت کم کم کی ہوئی ہے مصروفیز بڑی ہوئی ہے ورنہ موسلی موسیق سے کتنا لگا ہوئے آپ کو گزلوں کی ہاتھ تک اچھا سنتا ہوں صرف گزلیں پسند ہیں زیادہ گزلیں اب عمر کے مطابق ہی ہے میں کہتے ہیں عمر میں کیا رکھا دل جبال ہونا چاہیے اب جو گانے ہیں وہ تو ہمیں سمجھ بھی نہیں آتے ہاں یہ تو ہے موسیق آپ کے موڈ پر بھی پڑھا دیپینڈ کر رہا ہوتا ہے آپ کا موڈ جیس طرح ہوگا آپ اسی طریقے کے موسیق سننا چاہا رہے ہوتے ہیں دوستوں کے پاس بیٹھے ہوں کسی محفل میں ہوں یا کسی فنکشن میں ہوں در غزلیں شوق سے سنتا ہوں گزلیں صرف سنتے ہیں گاتے بھی ہیں نہیں نہیں بالکل بھی نہیں صرف سننے کی ہاتھ تک رہتے ہیں صرف سننے کی ہاتھ تک رہتے ہیں اچھا سر آف سے پوچھوں گی لغاج صرف آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو میوزک کی طرح ہوگا مجھے جو ہے وہ میں خیلی اتنا پرانا تو نہیں ہوں لیکن پھر بھی جو ہے میں هذا مجھے چاہتے ہیں میں ستا ہوں حسين ٹھونی حضرت بابہ بلے شاہ کا کلام ماشاہ stenہ شکریر پرگرام کے شروع کے آئ diarrہ اس چیز کے اوپر بیس کرتا ہے کہ آپ اپنا دل صاف رکھیں اپنی نیت صاف رکھیں انہوں نے کہا جی آپ مسلمان ہیں آپ نماز پڑھیں حج کر کے آئیں کوئی فائدہ نہیں ہے آپ ہندو ہیں آپ مندر میں جائیں کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کسی ریلیجن سے تعلق رکھتے ہیں آپ اپنے اس ریلیجن کو جتنا فالو کریں that does not matter unless آپ کا جو ہے وہ دل صاف ہے تو انفرشنٹلی ہمارے جو سوسائیٹی کی پوزیشن یہ ہے کہ ہم ماتھر پر مہرابیندو سجا دیتے ہیں ہر سال رمضان میں عمرے بھی کر کے آتے ہیں اور حج بھی پڑھ کے آتے ہیں اور واپس آ کے ہمارے جو عمال اپنے پڑوسی کے ساتھ ہوتے ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں چاہے وہ اگر ہم فود بزنس سے جو لوگ ہوتے ہیں وہ حج کر کے آتے ہیں واپس آ کے وہی لوگ مرچوں میں ملاوٹ کر رہے ہوتے ہیں کہنے کا مقصد یہ کہ حضرت بابا بلشاہ کا کلام بھی اسی ایک پوائنٹ کے اوپر جو ہے وہ آبدہ پروند کی آواز میں ہے ایک نکتہ ویس گل مکتہ یہ دیکھ ون پوائنٹ ہے کہ آپ اپنا جو نیت ہے وہ ساف رکھیں دل ساف رکھیں سوفی کلام جو ہے وہ آپ کے اوپر بڑا اثر کر جاتا ہے آپ کے دل کے اوپر مزید ان سے جانے کے ناظرین دیکھیں یہاں وقت ایک بریکہ ہمارے ساتھ رہی بلکتی دنیا میں بھی تہزید کا پروکار چلن قدیم روایات اور جدید دور کا جہاں ہو ملن روحی کا ہر رنگ آپ کے سن سچی اور فوری خبر کا جو سفر دو ہزار آٹھ میں شہر لاہور سے شروع ہوا وہ دو ہزار سترہ میں پنجاب کی روح روحی تک پہنچ چکا ہے آج لاہور میں سٹی فورٹی ٹو اور دیلی فورٹی ٹو پیصلہ بات میں سٹی فورٹی ون اور سارے پاکستان میں ٹوینٹی فور نیوز کا نام گونج رہا ہے لاہور سے لندن تک سٹی نیوز نیٹ ورک کی موجود کی ہر جگہ ہے آپ لاہور میں ہیں تو ہم سیڈی فورٹی ٹو ہیں آپ فیصل آباد میں ہیں تو ہم سیڈی فورٹی ون ہیں آپ پاکستان میں کہیں بھی ہیں تو ہم ٹوئنٹی فور نیوز ایچ ٹی ہیں اور آپ کا قیام یوکے میں ہے تو ہم یوکے فورٹی فور ہیں اور اب ہم ہیں جنوبی پنجاب کی بھرپور آواز روحی ٹی وی خبر کے سفر میں آپ کا ساتھ ہر خبر کہرائی اور سچائی کے ساتھ سیڈی نیوز نیٹ ورک سامی عظیم ان لوگوں پر کیا جا رہا ہے ایسیڈ کے اوپر میں یہ کہوں گی کہ گورنمنٹ نے کوئی انیشیٹیب نہیں لیا ملکی معیشت میں سب سے اہم کردار ادا کرنے والا خاشتگار دلگراب محنت کرنے کے باوجود بھی پریشان ہے کچھرے کے ڈھیروں سے شہریوں کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ ہم جانے کے شہریوں سے ہم آپ کو دکھائیں گے ملتان کے مختلف علاقوں میں جو سیڈیج کے مسائل ہے کیا لوگ اس بارے میں آگاہ ہے کہ جن گاڑیوں میں وہ سفر کرتے ہیں کیا وہ اس قابل ہے کہ وہ ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکے ہم اس وقت نشتر ہوسٹیل بلتان میں بہتے ہیں بھیت مانگنا کس طرح سے ہمارے معاشرے میں ایک پروفیشن کی صورت اکتیار کر گیا ہے چودہ سال گزر جانے کے باوجود بھی اسے فعل کیوں نہیں کیا گیا ملتان میں پاکس چینڈ ہارڈکچرٹ ہارڈیا کیام دو ازار چودہ میں لائے گیا ویلکم بیک ناظرین اور جناب ہم جو ہے آج صحت کے حوالے سے بھی بات کریں ڈائیٹ کے حوالے سے بھی بات کریں رمضان کے حوالے سے بھی بات کریں اچھا رمضان آ رہا ہے تو آپ جیسے ملاوٹ کی بات کر رہے تھے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو رمضان آتے ہی نا ان چیزوں میں زیادہ مقدار بڑھا دیتے ہیں کہ اپنے کام جی اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ زیادہ کر دیتے ہیں عام ریٹین میں تو وہ کری رہے ہوتے ہیں بہت کم کر رہے تھے لیکن جیسے ہی رمضان آ رہا ہوتا ہے تو ان کی ایکٹیویز بڑھ جاتی ہے پیسے لگتے ہیں کہ وہ بہت ایکٹیو ہو جاتے ہیں اس معاملے میں دیکھیں جی بات یہ ہے کہ اگر آپ اس کو ریلیجیس طور پر لیں تب بھی جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہے ملاوٹ کسی بھی قسم کی جو ہے وہ اور جب آپ اس کو اگر چلیں آپ دوسری سوسائٹی سے کمپیر کریں آپ اس کو ریلیجن میں نہ بھی لے کر جائیں تو اخلاقی طور پر بھی جو ہے وہ یہ ہم سب پر فرض بنتا ہے میں ایک مثال دیتا ہوں میں ایک دفعہ ایک پیکٹری کی انسپیکشن پر گیا وہاں بیکری آئیٹمز تھی اور ان کی حالت انتہائی ناکست تھی تو جب تک آپ کی ٹیم انسپیکشن کرتی ہے اتنی دیر آپ چاہے کا ایک کپ پی لیں میں نے کہا جس طرح کی آپ کی فیکٹری ہے اسی طرح کی آپ چاہے بھی میں نے کہا کہ چاہے ہم آپ کو اچھی پلائیں گے کہنے کا مقصد ہے کہ ہم یہ سوچ نہیں رہتے ہیں کہ اگر آپ وہ آئیٹمز چاہے وہ بیکری کے ہیں جس میں آپ ملاوٹ کر رہے ہیں جو آپ ایک مدرہ صحیح چیز بیچ رہے ہیں وہ گھوم پھر کی آپ کی سوسائٹی میں ہی جا رہی ہے اگر آپ بیچ رہے ہیں اگر آپ خود اس کو کنزیوم نہیں کر رہے ہیں تو آپ کے پڑوسی آپ کے رشتہ دار اس کو کنزیوم کر رہے ہیں ہو سکتا ہے جہاں سے وہ چاہے لے کر پلانا چاہ رہے تھے وہ بھی کسی نے ملاوٹ کر رکھی ہوگی تو ایک سوشل لیول ہے اگر آپ ایک کام کر رہے ہیں اگر آپ ایک چیز مزر سہت یا ملاوٹ کر کے دے رہے ہیں تو جو چیز آپ کے گھر میں آرہی ہوگی جو آپ کنزیوم کر رہے ہوں گے وہ بھی اسی طرح ملاوٹ شدہ ہوگی جب تک جس طرح میں پہلے ارز کرتا تھا جب تک آپ کا نیت صاف نہیں ہوگی دل صاف نہیں ہوگا تو کوئی بھی چیز جو ہے وہ سوسائٹی میں وہ آپ بلکل ٹھیک نہیں رہتے ہیں دلوں کا داروں میں دار نیت ہوتا ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ملاوٹ چاہے وہ ہم اس کو ریلیجسلی لیں یا اس کو ہم سوشلی لیں وہ دونوں طرح سے جو ہے وہ ایول ہے اور اس چیز کو جو ہے وہ پنجاب کود آثورٹیز کے خلاف سخت اقدامات لے رہی ہے اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی صرف رمضان میں بلکہ اس کے بعد بھی جو ہے وہ خاص طور پر ملاوٹ کے خلاف جو ہے وہ کیٹ ڈاؤن جاری رہے ہیں نہیں اچھی بات ہے کہ ہم لوگوں کے صرف ایک یہ نہیں ہوتا کہ ماہ رمضان آ رہا ہے تو ہم نے صرف ماہ رمضان کے ایک ہی مہینے میں صرف یہ چیزیں جو ہے وہ ختم کرنی ہیں صدق آپ اس بارے میں کیا کہیں گے ہمیں یہ چیزیں اپنی زندگی میں میں سمجھتی ہوں کہ یہ شامل کر لینی چاہیے کہ ہمیں ہر وقت جو ہے وہ اللہ کا خوف جو ہے وہ دل میں ہونا بڑا ضروری ہے جو اچھا کارباری آدمی ہے اچھا بزنزمین ہے وہ تو اس میں ملاوٹ نہیں کرتا ہمارے نبی کا فرمائنہ منگر ساتھ جسے ملاوٹ کی وہ ہمیں سے نہیں ہے اتنے واضح حکامات کے باوجود کے ملاوٹ کرتا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کی عبادت یا اس کے صدقہ خیرات وہ قبول ہوتے ہیں اگر وہی چیزیں لے کر چل رہا ہے تو پھر کیا فائدہ ایک آدمی رشو لیتا ہے اور پھر وہ اسے صدقہ کر دیتا ہے تو وہ صدقہ تو نہیں ہے اس طرح اگر کارباری آدمی ملاوٹ کرتا ہے تو پھر صدقہ کرتا ہے اس لئے سب سے پہلے تو یہ فوڑا تھارڈیوالگ ہے میں مشکور ہوں کہ انہوں نے ایک سال سے کچھ ڈیٹھ سال سے دو سال سے ہی انہوں نے کچھ اس پہ کام شروع کیا ہے جہاں گورمنٹ میں کافی بہتری ہے کافی بہتری ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ جیسے یہ لگے رہے ہیں تو ہم ایک قوم بننے کی پوزیشن میں آ جائیں گے ان کی سکتی کی وجہ سے ہم ہماری نیت میں ہماری نیت نہیں ان کی سکتی کی وجہ سے ان سے ڈرتے ہوئے شاید ہم اسلام کے سولوں کے پتاو کی زندیر دھار لیں نہیں وہ تو اپنے اندر بھی اپنے آپ کو اگر ٹھیک کرنے تو وہ تو اپنے خود کرنا ہے سب سے پہلے تو آدمی کے اپنی اصلاح ہے ہم کہتے ہیں وہ ٹھیک نہیں وہ ٹھیک نہیں بھی آپ ٹھیک ہو اپنی اصلاح کرو تو پھر خود بخودہار آدمی اصلاح کرے گا تو ٹھیک ہوتا جائے گا لوگوں کو جج کرنا جو ہے وہ ہم لوگ اگر چھوڑ دیں اگر اپنے اوپر پرکت کریں جیسے میں نے پہلے اپنے والے صاحب کو بتایا کہ انہوں نے کہا اپنا تذیہ کرو ہم خود اپنی اصلاح کریں گے تو میں نہیں سمجھتا جب ہم پاکستان سے باہر جاتے ہیں کوئی گند پھینکنا ہے تو ہم دھونٹے ہیں یار کوئی ڈسمن پڑھئے وہاں پہ جاگر سکر بھی وہاں پہ پھینکتے ہیں اپنا پاکستان ہے جتہ مردی سوڑ یہاں پر اشارہ توڑنا ہم تکبر سمجھتے ہیں لو یار وہاں پہ ہم کھڑے ہیں یہ ساری جو نا انسان کی تکبر ہے یا احساس بھی ہوتا ہے کہ اگر ہم لوگ باہر جا کر اگر یہ چیزیں کر رہے ہیں تو وہ اپنے ملک کے لئے کیوں نہیں کر سکتے ہم اپنے ملک میں یہ چیزیں اگر لے آئیں ڈسپلن لے آئیں وہ چیزیں جو ہم پہ ہیں کہ ہم پہ فرض ہے کہ ہم اپنے پاکستان کو ملک کو دیکھنا ہے ہم نے خود ہی اس کا صفائی کا بھی خیار رکھنا ہے چیزوں کو بھی دیکھنا ہے وہ میرے خیال ہے کہ زندگی بہتر ہو میں نے اپنے شہر میں دیکھتا ہے کہ لوگ دکان کھولتے ہیں صفائی کرتے ہیں اور کودا باہر پھینک دیتے ہیں یہ نہیں کہ اسے ایک لفاؤے میں ڈال کے باہر پھینکے تاکہ آئے اٹھا کے لے جائے باہر پھینک دیتے ہیں سارا دن وہی ان کے پاؤں سے لگ کر پھر دکان کے اندر آتا ہے فائدہ تو نہ ہوا کیا فائدہ ہو سکتے ہیں پاسیوری نہیں ہے فائدہ ہو پھر دوبارہ وہی صبح کو صاف کرتے ہیں باہر پھینک دے ہیں پھر وہ سارا دن لوگ لے کے پاؤں کے ساتھ دکانوں میں چلے جاتے ہیں یہ کیا طریقہ ہے ان چیزوں کا ہمیں بہت زیادہ خیار رہی ہیں ازر سر لگا ہے سر آپ یہ پوچھوں گے کہ پورس کے ساتھ کے صفائی کا جو ہے کہہ رہا تھے کہ اس کے دو سال سے جنہوں نے پنجاب میں کام کر رہی ہے اس کے پر ڈیفنیٹلی کافی بہتری آئی ہے اس میں دونوں چیزیں ہیں کچھ سختی کی وجہ سے اور کچھ سیلف اس کے اوپر بھی جو ہے وہ لوگوں نے کافی امپروومنٹ کی ہے باگی جوان تک صفائی کی بات ہے دیکھیں وہ ایک کانٹینیوز پروسس ہے بہت سارے ریسٹورنٹس بہت سارے اوٹلیٹس ایسے ہوتے ہیں جو اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں صفائی کا کچھ کا یہ ہوتا ہے کہ اس میں تھوڑی سی سلیکنس آ جاتی ہے تو اس میں پھر کاروائی کرنے کی پڑتی ہے لیکن اوپر اور ڈیفنیٹلی الحمدللہ بہت امپروومنٹ ہے صفائی کے حوالے سے بھی اور ملاوٹ کے خلاف بھی جس طرح ہمارا کریک ڈاؤن چل رہا ہے اس میں بھی کافی ساری چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں اور اس میں میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں جنوبی پنجاب کے حوالے سے آپ کے چینل کا بہت بڑا رول ہے کہ وہ ہمیں اور ہماری ایکٹیوٹیز کو پروجیکٹ کرتے ہیں اور پبلک کے اندر جس کی وجہ سے ایویرنس سے آتی ہے نہ صرف پبلک کے اندر بلکہ جو لوگ اس کاروبار سے منسلک ہیں وہ بھی ان میں آگاہی آتی ہے تو اس کی وجہ سے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں سوشل سیکٹر کی وہ کافی زیادہ سپورٹ ہے ہمیں ابھی تک جتنے بھی لوگ ملتے ہیں اپروچ کرتے ہیں وہ الحمدللہ نہ صرف ہمارے دپارٹمنٹ کی تعریف کرتے ہیں بلکہ وہ جو ہے وہ آگے جنرل پبلک میں بھی اس چیز کی ایویرنس دیتے ہیں کہ جو ملاوٹ ہے یا صفائی ہے ان چیزوں کے خلاف ساتھ دیں پولٹیکل سپورٹ بھی ہمیں بہت زیادہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پبلک کی سپورٹ اور میڈیا کی سپورٹ بھی بہت زیادہ ہے جس کے ساتھ چیزیں آرٹومیٹکلی جو ہے وہ ویڈ پیسیج آف ٹائم ایمپروومیٹ کی طرف چاہ رہی ہیں پبلک جو ہے وہ ریسپونس دیتی ہے آپ سمیتے کوپریٹ کرتی ہے دیفنیٹلی یہ پبلک کا بڑا پوزیٹیو ریسپونس ہوتا ہے کیونکہ یہ وہ واحد چیز ہے جس کا ایکسس ہر کسی کا ہے ہر کسی نے خوراک لینی ہے کسی بھی فارم میں لینی ہے لیکن انہوں نے خوراک استعمال کرنی ہے اس لیے یہ شاید وہ واحد چیز ہے جو ہر بندے کو چاہے وہ غریب سے غریب تر ہے یا امیر سے امیر تر ہے اس کو ایفیکٹ کرتی ہے جس کی جو بھی استطاعت ہوتی ہے اس نے خوراک پھر بھی استعمال کرنی ہے یہ تو ہماری نیڈ ہے ہم نے اس کو پورا کرنا ہے اس لیے کوئی بھی ایسا ایونٹ نہیں ہوتا جس میں کوئی سپورٹ نہ کرے یا کوپریٹ نہ کرے دمشب اتنی ہو رہی ہے اتنا انجوائی کر رہے ہیں تو پروگرام کا وقت بہت تھوڑا رہ گئے میں چاہوں گی کہ آپ ہماری ویورز کو کوئی میسیج دینا چاہیں میں ہمیشہ ایک ہی میسیج دیتا ہوں کہ اپنے دل کو صاف رکھیں لوگوں کے ساتھ اچھا برطاؤ کریں اور جو ہے وہ لوگوں کے اندر خوشیاں بانٹیں تاکہ جو ہے وہ آج کل جس طرح کا ٹینس ماحول ہے اس کے اندر اگر ہم اپنے دل صاف نہیں رکھیں گے خوشیاں نہیں بانٹیں گے سر آپ سے بھی رکست کروں گی کہ آپ کوئی میسیج دینا چاہیں میں یہ کہوں گا کہ ماہ رمضان آرہا ہے آج سے انکساری جو ہے انکساری اسے اپنائیں اور ماہ رمضان کی جو برکتیں انہیں سمیٹیں اللہ تعالی دینے والا ہے بلکل ہر آدمی کو چاہیے اسے زیادہ زیادہ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ لوگوں کا بہت اچھا لگا آج آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں رہے ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت آج آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا اپنا بہت سارا خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اچھا کھائیں اچھا جو ہے سوئیں اپنے زندگی کو بھرپور طریقے سے انجوائے گا اپنی ہوسٹ آسمان اور انہین کو اجازت دیں انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ صبح آپ سے زبارہ ملکات ہوگی اللہ حافظ موسیقا